تو بسم اللہ الرحمن الرحیم مرنف راہی کی ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں جی اس کو آگے چلتے ہیں یہ پیج ٹوئنٹی سیکنڈ ہے یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جو فارابی کے اور امام غزالی کے جو پیسیجز تھے جو انہوں نے کوٹ کیے تھے ان کو ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں مجھے بتانا کیا تھے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے فطرت کے جو انکار کیا ہے اس کے کچھ سمجھے بھی ہے کہ انہوں نے ثبوت کے طور پر چیزیں پیش کی تھی تو اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہارے نفس کو یعنی تمہارے دل کو یا تمہارے ذہن کو شک کا سامنا ہو فی ان الاسنائنا اکثر من الواحد اس آئیڈیا میں اس پروپوزیشن میں کہ دو جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں دو جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اگر اس پروپوزیشن کو کے بارے میں تمہیں شک گزرے لَمْ يَكُنْ الشَّكُّ مُتَعْتِيًا بَلْ لَا يَتَعْتَ الشَّكُّ فِي أَنَّ الْعَالِمَ يَنْتَحِي لَلْخَلَا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل کسی شک کا گزر نہیں ہوگا اور بلکہ اس میں بھی شک نہیں ہوگا کہ اَنَّ الْعَالِمَ يَنْتَحِي لَلْخَلَا کہ جب عالم ختم ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی یا جب اس کی بگننگ ہوئی تھی اس کا سٹارٹنگ اینڈ تھا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا خلا تھی تو یعنی عدم سے سمجھ لیجئے کہ نتنگ سے تو جب بھی عالم کا خاتمہ ہوگا وہ والا اینڈ لے لیں سٹارٹنگ والا یا وہ اینڈ لے لیں جو خاتمے کی طرف جا رہے ہیں تو کسی بھی اینڈ پہ چلے جائیں تو اس کا اینڈ جو ہے وہ خلا ہوگی یعنی نتنگ ہوگا کہتے ہیں کہ نہ اس میں شک آسکتا ہے کہ دو بڑا ہے ایک سے اور نہ اس میں شک آسکتا ہے کہ دنیا کا آغاز یا دنیا کا اینڈ جو ہے وہ نتنگ پہ ہوگا وَهُوَ قَاذِبُنْ وَحْمِنْ اور اگر یہ جھوٹ ہوا بھی تو بس ایسا ہی خیال سے ہوگا وَلَكِنَّ الْفِطَتُ الْوَحْمِ تَقْتَزِهِ لیکن جو فطرتِ وَحْمِ ہے وَحْمِ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وَحْمِ اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارے اندر کی ایک سینس ہے جو امیجن کرتی ہے چیزوں کو سوچتی ہے غور کرتی ہے اس کو وَحْمِ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری جو وَحْم کی فطرت ہے یعنی امیجنیشن کرنے کی فطرت ہے وہ پہلی چیز کا تقاضہ کرتی ہے کہ ہم یہ اپنے اندر سوچتے ہیں کہ دو ایک سے بڑا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا تقاضہ ہے وَلَا خَرْتَقْتَزِهِ فِطرتُ الْاقَلِ اور یہ جو بات تھی کہ دنیا کا جو ہنڈ ہے وہ نتنگ پہ ہوگا یا اس کی جو بیگننگ ہے وہ نتنگ سے تھی تو اس دوسری بات کا تقاضہ ہماری اقل کی فطرت کرتی ہے اب یہ فطرت کا لفظ بھی دیان رکھئے گا کہ یہ کس طرح سے یوز ہو رہا ہے اور یہ دو آئیڈیاز کے دو ایک سے بڑا ہے یا ایک دو سے چھوٹا ہے اور کائنات کی جو بیگننگ ہے جو اس کا سٹارٹ ہے وہ نتنگ سے ہوا ہے یا یہ جب اینڈ ہوگا بلکل دسٹرائی ہو جائے گا تو تب بھی یہ زیرو پہ یعنی نتنگ پہ ختم ہوگا تو یہ دونوں باتوں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اگر جھوٹ ہیں تو تب بھی ہم کہہ تو سکتے ہیں لیکن وہ ہماری صرف وہمی سا ہوگا بس خیال سا ہوگا ولیکن فطرہ طلبہ ہمیں لیکن جو ہماری اندر کی سنس ہے وہ پہلے کو سچا مانتی ہے اور جو ہماری اکل کی سنس ہے وہ اس بات کو صحیح مانتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ اس کی پیٹنگ جا ہے وہ نتنگ سے کوئی ہے کسی صاحب کے مائد جو ہے وہ پھلا ہوا ٹائپنگ کی آواز آہ تو یہ دو جو ہیں یہ آئیڈیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کا تقاضہ ہمارا فیکلٹی آف بہنگ کرتی ہے اور دوسرے کا تقاضہ ہماری انٹلیکٹ کرتا ہے دونوں ہی ہم اس میں شک نہیں آسکتا نہ اس میں شک گزر سکتا لیکن کہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو جھوٹ ہے وہ جو جھوٹ ہے وہ برا ہوتا ہے یہ جو پرپوزیشن ہے فلا تقضیب ہی لا فطرت الوہم ولا فطرت الاقل تو نہ یہ تقاضہ کرتی ہے ہماری وہم کی فطرت اور نہ ہماری اقل کی فطرت دونوں اس کو دونوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی مثلا یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دو بڑا ہے ایک سے اور یہ سمجھ آتی ہے کہ اس دنیا کا آغاز نتھنگ سے ہوا ہوگا یہ تو ہماری اقل کو سمجھ آتی ہے پہلی ہماری امیجینیشن کو سمجھ آتی ہے لیکن یہ بات کہ جوٹ برا ہے یہ نہ اکل کو سمجھ آتی ہے نہ فطر بہم کو سمجھ آتی ہے نہ ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اچھا جوٹ برا ہے نہ ہم یہ کوئی اکلی سلوجزم قائم کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جوٹ برا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نہ انڈکٹیو لوجک نہ ڈیڈکٹیو لوجک نہ ہماری امیجنیشن کوئی بھی اس بات کو پروو نہیں کرتی یا اس بات کو نہیں ماننا چاہتی کہ جوٹ برا ہوتا ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلا بلکہ یہ تو اس کو پتا چلا ہے جس پر انسان عادی ہو گیا ہوا ہے اپنی روٹین کی چیزیں کر کر کہ اخلاق کو سمجھ کے یا اپنا کر یا لوگوں نے کچھ باتوں پر کچھ ٹرمز پر اتفاق کر لیا ہوا ہے کہ یہ جوٹ برا ہوتا ہے اور سچ اچھا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اس کو المشہورات کہا تھا امام غزالی نے مشہورات کے بات چل رہی ہے کہ وہ باتیں جو سوسائیٹی میں مشہور ہوتی ہیں اکثریت کا یا کسی اجتماع کا یا کسی گروپ کا نظریہ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امام غزالی نے یہ کہا ہے کہ اس بات کو کہ دو بڑا ہوتا ہے ایک سے اور اس بات کو کہ کائنات کا آغاز نتن سے ہوا ہے اس کو ہماری عقل بھی سمجھتی ہے ہماری imagination بھی سمجھتی ہے لیکن اس بات کو ہم کیسے منوائیں کسی سے یہ تو ہم منوائ سکتے ہیں کہ دیکھو جی دو ایک ہے اور اس میں ڈبل ہو گیا ہے تو اس لیے یہ بڑا ہو گیا ہے لیکن یہاں کیسے منوائیں کہ جھوٹ برا ہے یہ ہم منوائ نہیں سکتے جب یہ منوائ نہیں سکتے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہاں سے ہے نہ ہماری وہم میں پیدا ہوتا ہے نہ ہمارے اقل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ آیا کہاں سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی جو روٹین لائف ہے اس میں انہوں نے کچھ ایک دوسرے سے معاملات کیے اخلاقی معاملات کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کیا تو اس میں ہی کچھ چیزیں وجود میں آگئے ہیں یہ کچھ ٹرمز ہیں جس کو پر اتفاق ہو جاتا ہے کسی سوسائیٹی کا وہاں زہی آئیزن مغاز سطح مزلمت اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں فراہی تفسرہ کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک ایسا ڈائف کرنے کی جگہ ہے جو بلکل اندھیری ہے پتہ نہیں آگے سانپ ہوں گے بچوں ہوں گے یا چٹان ہوگی جس سے ہم ٹکرا جائیں گے تو یہ اندھیری جگہ ہے جہاں پہ ہم یہ جمپ لگا رہے ہیں تو اس طرح سے یہ محفی چاہتا ہوں یہ امام غزالی کی بات یہ کہ یہ کبھی ان کی یہ بات کہنا ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھیری جگہ پہ ڈائف کر دیا جائے ہمیں نہیں پتا ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گا سچائی اچھی ہے یا جھوٹ اچھا ہے ہم یہ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے اب وہ کہتے ہیں کہ یاجبتہر روزانہ یہ جو ڈائف کرنے کی اندھیری جگہ ہے اس سے ہمیں بچ کر رہنا ہے کیونکہ یہ مزلمہ ہے اندھیری ہے پتہ نہیں ہم کسی چٹان سے ٹکرا جائیں یا پتہ نہیں ہم کسی بڑے افریت کے سامنے یا مانسٹر جو سمندر میں ہوتے ہیں ان کا سامنہ ہو جائے تو اس لیے بچ کے رہنا چاہیے تو اب یہ بات ان کی جو نوٹ کرنے کی وہ یہ کہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں ایک فطرت وہم ہے جو چیزوں کو امیجن کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو جوڑا ہے اور ایک ہماری فطرت اکل ہے جس کے ساتھ انہوں نے اس آئیڈیے کو جوڑا ہے کہ کائنات نوٹن سے سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں یہ امام غزالی کہ جو بھی آدمی ان مقدمات سے بچا رہتا ہے اسے غافل نہیں ہوتا تو اس پر یہ مقدمات جائیں مقدمات سے مراد ان کی یہی بات ہے جو انہوں نے پیچھے بیان کی ہیں کہ فطرت کیا ہے اکل کیا ہے اور کیسے ہم چیز کو ثابت کرتے ہیں یہ چونکہ مقدمات کی وضاحت کرنا پڑ گئی تو کہتے ہیں کہ جو بھی کم ہی ایسا ہوا ہے کہ جو ان مقدمات سے غفلت نہیں برتتے ان پر یقینیات کبھی کنفیوز نہیں ہوتی یعنی یقینیات کے بارے میں کبھی کنفیوز نہیں ہوتا مثلا یہ جو دو چیزیں ہیں یہ تو یقینیات میں سے ہیں کہ دو بڑا ہے چھوٹے سے اور کائنات کا جو بگننگ ہے یا اس کا جو انڈ ہے وہ نتنگ پہ ہوگا یہ کہتے ہیں کہ یہ یقینیات ہے یہ کبھی بھی کنفیوزن کا شکار نہیں ہوتی اگر کوئی آدمی ان مقدمات کو واضح رکھے کہ کونسی چیز وہم سے ثابت ہوتی ہے اور کونسی چیز اکل سے ثابت ہوتی ہے اور کونسی چیز دونوں سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ سوسائٹی کا چلن ہوتا ہے رواج ہوتا ہے تو جیسے ہم کہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ شلوار کمیز پہننا پسند کرتے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہے جوٹ بولنا برا ہے بالکل اس کو ایکویٹ کیا جا سکتا ہے پاکستانی شلوار کمیز کو پسند کرتے ہیں یا آج کل پینٹ شرٹ کو پسند کرتے ہیں تو ایسا ہی وہ جوٹ کو پسند نہیں کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور آگے مزید کہتے ہیں کہ والمشہورات یہ باتیں جو سوسائٹی میں مشہور ہو جاتی ہیں تسلہ للفقیحات یہ صرف فقیح فتووں کے لیے جو زنی قسم کے ہوتے ہیں پتہ نہیں حق ہے کہ نہیں ہے چورو ٹھیک ہے جی مسئلہ قانون کا مسئلہ ہے حال کرنا ہے چور کو تو سزا دینی دینی ہے اب یقین تو نہیں ہوتا کہ یہ واقعی چور ہے تو اس طرح کی چیزوں کے لیے جو مشہور باتیں ہیں وہ سوٹ کرتی ہیں ان کے لیے باقی چیزوں کے لیے اس طرح کی مشہورات جو ہوتی ہیں سوٹ نہیں کرتے یعنی ہم یقینیات کے اندر فزکس کے اندر بیالوجی کے اندر یا فلوسفی کے اندر اس طرح کی مشہور باتوں پر فیصلہ نہیں کرتے کہ چونکہ لوگ شلوار کمیز پہننا پسند کرتے ہیں تو اس لیے ہم یہ فلوسفی میں زیر دیس لے آئیں کہ شلوار کمیز انسان کے لیے بہت اچھا لباس ہے یہ فلوسفی میں زیر دیس نہیں آئے گی نہ فزکس میں آئے گی نہ بیالوجی میں آئے گی یہ بس لوگوں کی ایک چلن ہے ایک رواج ہے ایک کسٹم ہے جو انہوں نے اپنا لیا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو یہ اب پورا ان کا مقدمہ ہے تو اب مولانا کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر یہ اس سے سنگید بات یہ ہوئی کہ اس نے فطرت کے فیصلوں ہی کو ریجیکٹ کر دیا ہے اب یہ جو بات کر رہے تھے اس میں مولانا یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد علی نے جب یہ بات کہی کہ یہ ہم غلط نہیں کہہ سکتے اور یہ غلط نہیں کہہ سکتے کہ کائنات nothing پہ ختم ہوگی لیکن اس کو غلط کہنا یا صحیح کہنا کہ جوٹ جو ہے وہ برا ہے یہ چونکہ فطرت کا حکم ہے کہ جوٹ برا ہے تو حکم کا مطلب فیصلہ اس کی ورڈکٹ ہے تو فطرت کی یہ ورڈکٹ تھی کہ جوٹ جو ہے وہ برا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فطرت کے حکم کو اس کی ورڈکٹس کو اس کے فیصلوں کو انکار کر دیا چنانچہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے وہ تمام چیزیں جن کو ابتدائی ہماری بیسک فطرت جن پر گواہی دیتی ہے قطن وہ قطن نہیں قطعی نہیں ہوتے وہ ڈیسائیزف نہیں ہوتے وہ ڈیفنیٹ نہیں ہوتے بلکہ وہ پروبیبل ہوتے ہیں تو جس پر ہماری بیسک فطرت بیسک انسٹنکٹ یا انٹیوشن جو ہے وہ جب اس پر گواہی دیتا ہے تو وہ قطعی نہیں ہوتا قطن ہوا سادکن بل سادک کوئی بھی چیز جو فطرت حکم دے وہ نہ سچی ہے نہ قطعی ہے بلکہ سچی بات صرف وہی ہے جو فلوسفرز کے ہاں ریشنلزم کہلاتی ہے جس پر اکل کی قوت فیصلہ دے دے وہ تو سچی ہے فقط صرف وہی سچی ہے وہ مدارک الخمسہ المذکورہ اور وہ پانچ کے پانچ جو مدارک ہیں جو ہم نے وہم اور اس طرح کی چیزیں پچھلی دفعہ دیکھی تھی ان پانچ مدارک کا فیصلہ قوت اکل کا فیصلہ یہ جس چیز پر آ جائے جیسے کہ دو بڑا ہے چھوٹے سے یا کائنات نتنگ سے سٹارٹ ہوئی یا نتنگ پینڈ کرے گی یہ ہم اکل سے سمجھ سکتے ہیں تو اس لیے یہ تو قطعی ہیں سچی باتیں ہیں لیکن جو ہماری فطرت نے کہی ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ سچی ہوں وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں وہ حضر استعمال ہو اس میں اول الفطرہ اس نے جو امام غزالی نے جو اول الفطرہ کا لفظ استعمال کیا ہے فی معنی خاص وہ ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے یہ ظاہر ہے کہ فلوسفرز کے ہاں بحث ہو جاتی تھی کہ ہماری بیسک فطرت کیا ہے اور موڈیفائیڈ جا کلچر جو فطرت ہوتی ہے وہ کیا ہے تو یہ بحث رہتی ہے تو اس طرح سے انہوں نے اول فطرہ کلحس بولا ہے اب جو بیسک فطرت ہے موڈنا فراہی کے نزیق وہی سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے اور امام غزالی اسی کو رجیکٹ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خاص مننگ میں اس کو استعمال کیا ہے اور یہ ایک ایسا رخنا ہے ایسی مشکل میں ڈال دیا یا ایسی غلط بات کہہ دیا ہے کہ جس کو اب ہم درست نہیں کر سکتے تو جو باتیں فطرت کے اندر سے جن پر گواہی آتی ہے وہ قطعی طور پر صادق نہیں ہیں اور جو چیزیں سچی ہیں وہ صرف وہ ہیں جن پر اکل یا اس کے فائیو جو ہمارے انہر فائیو سینسز ہیں وہ جو گواہی دیتی ہیں وہ بس سچی ہیں باقی کوئی سچی نہیں ہے تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے جس کا آپ کوئی سلوشن نہیں ہے وجہ بتا رہے ہیں اس کی کہ سلوشن کیوں نہیں ہے فائنہ اتحام الفطرہ کیونکہ فطرت کو برا کہہ دینا شک والا کہہ دینا یا وہ قطعی بات یا سچی بات نہیں کر سکتی یفضیل الشک یہ شک پیلا کرتی ہے مولانا کا کہنا یہ ہے کہ جو سکیپٹرسزم ہے وہ پیدا ہی اس وقت ہوا جب ہم نے فطرت کے جو فیصلے تھے ان کو برا کہنا شکر دیا ان کو زنی کہنا شکر دیا یا ان کو یہ کہنا شکر کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو یہ شک پیدا ہو اس سے اس سے سکیپٹرسزم آتا ہے اس سے شکوک و شبہت والی جو تشکیق ہے وہ پیدا ہوتی ہے ہر چیز کے اندر تو مثال کے طور پر اگر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ باہر دنیا موجود ہے اور میں اپنی اس فطرت کے اس فیصلے کو کہ دنیا باہر موجود ہے اگر نہیں مانتا تو شک پیدا ہو گیا تو ہیوم جیسا آدمی بہت ذہین آدمی ہے اس کو بھی یہ کہنے کی توفیق ہو گئی کہ بہت مجھے نہیں معلوم باہر کی دنیا موجود ہے اور ڈیکارٹ نے جیسے مسئلے کو حل کیا جو پرانا جوانے سے چلا رہا تھا کہ علم میرے دماغ میں ہے لیکن باقی جو کچھ باہر ہے وہ کیا ہے ہے یا نہیں ہے تو مولانا تنقید یہ کر رہا ہے کہ اس نے کیا کیا ان لوگوں نے ان لوگوں نے اپنی فطرت کے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا کہ باہر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ واقعی موجود ہے تو پہلی بات یہ ہے تو کہتے ہیں کہ فطرت کے اوپر اتحام کرنا یعنی اس کو برا بلا کہنا اس کے اوپر الزام لگا دینا زن کا وہ اصل میں شک کی طرف لے جاتا ہے ہر چیز کے بارے میں صرف یہ نہیں کہ اللہ اور اللہ کے بارے میں یا انسین چیزوں ہیڈن چیزوں کے بارے میں بلکہ ہر چیز کے بارے میں جیسے فلوسفرز کو شک ہوا ہے وَإِنَّمَا قَالَ زَالِكَ تَقْلِيدًا لِبَاذِ الْفِلَاسْفَا اور امام غزالی نے جو یہ بات کہی تھی یہ بعض فلسفیوں کی پیروی میں کہی تھی انہوں نے فَإِنَّمْ زَامُ أَنَّ الْحَوَاسَ تَقْلَطُ کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہماری سینسز ہیں وہ غلطی کر جاتی کونسی سینسز ایکسٹرنل سینسز جو ہیں یعنی آنکھیں دیکھنے میں غلطی کرتی ہیں ناک سونگنے میں غلطی کر سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فلسفیوں نے جب یہ بات کہی کہ حواس غلطی کر جاتے ہیں اس لیے امام غزالی نے یہ بات کہی جیسے ایک چھوٹا ہوتا ہے دو بڑا ہوتا ہے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی اب بس اتنا ہی ہمارے پاس رہا گیا فائف سینسز بھی غلطی کرتی ہیں اور ہماری فطرت بھی غلطی کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ امام غزالی نے یہ بات اس لیے کہی کہ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ جو ہماری فائف سینسز ہیں ایکسٹرنل وہ باتوں میں وہ چیزوں کو دیکھنے میں غلطی کر جاتی ہیں وہ حاضر باطلو کرتے ہیں یہ باتل نظریہ ہے فائنل غلطا انما یجیو من قبلل استمباد وہ کہتے ہیں کہ یہ فائف سینسز کی غلطی نہیں ہوتی بلکہ اس کو جج کرنے میں جو ہماری اندر کی استمباد کی جو انفر کرنے کی صلاحیت ہے وہ غلطی کر جاتی ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ فائف سینسز غلطی نہیں کرتی فائف سینسز دیکھ رہی ہیں جس لیندھ کا سامنے میرے ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے میں اسی لیندھ کی دیکھ رہا ہوں اب میں نے اس کو استمباد کیا کہ یہ چار انچ کی ہے دو فٹ کی ہے آٹھ فٹ کی ہے کتنے کی تو یہ میرا استمباد کی غلطی ہے نہ کہ میرے دیکھنے کی میں اس کے ساتھ ایک سکیل رکھ دوں اس ٹیوب لائٹ کے ساتھ تو میں سکیل کو بالکل اتنا ہی دیکھ رہوں گا جتنا سکیل ہے تو کہتے ہیں کہ یہ غلطی فائف سینسز کی نہیں ہے بلکہ یہ غلطی استمباد کی ہے یعنی نتیجے جو ہم نکالتے ہیں ان فرق کرتے ہیں چیزوں کے اندر سے ڈیڈیوز کرتے ہیں چیزیں تو ہماری ڈیڈیکشن کی یہ غلطی ہے نہ کہ ہمارے حواس کی ہمارے سینسز کی ومن وہوا من ایک ایک کوئی سوال کرلوں کہ فائف سینسز بھی تو بعض وقت غلطی کر جاتی ہیں مثلا مثال کے طور پر میریج جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں تو نہیں ہوتا لیکن وہ نظر آ رہا ہوتا وہ آنکھیں تو دیکھ رہی تھی کہ وہ شیڈو ہے میں نے اس کو یہ سمجھا اس کو استمباد کیا کہ یہ پانی ہے تو سہراب کو ہم جب آنکھیں پانی نہیں دیکھ رہی ہوتا آنکھیں نہیں پانی دیکھ رہی ہوتا وہ کہتے ہیں کہ آنکھیں تو ریفلیکٹ کر رہی ہیں اور ہم جج کر رہے ہیں کہ یہ پانی ہے تو ججمنٹ کی غلطی ہے آنکھیں تو جو دکھا رہی ہیں وہ دکھا رہی ہیں اب میں نے اس کو پانی سمجھا ناکھیں آنکھوں نے پانی سمجھا یہ مجھے تھوڑی سرہ زیادہ مجھے فلسفیانہ انفرنس پرگلی ہے اس کی ایک اور مثال لے لکھیں جو دنیا میں نظر آ رہی ہے وہ تو نظر آ رہی ہے کہ فلیٹ ہے آنکھوں میں تو یہ بتا رہی ہے لیکن وہ ہے نہیں اصل میں دنیا کونسی ہے مطلب یہ ہم ایرث جو ہے وہ فلیٹ تو نہیں ہے ہاں فلیٹ نہیں ہم دیکھا رہے ہیں ہم تو پوری زمین کو دیکھیں گے تو باہر جا کے اگر مون پر بیٹھ کر دیکھیں پھر فلیٹ نظر آئے تو ہم تو بیٹھے اوپر دیکھ رہے ہیں ہمیں اپنا فرش فلیٹ نظر آ رہا ہے تو یہ ہماری پھر ججمنٹ ہے کہ یہ شاید جس طرح سے میرے کمرے کا فرش فلیٹ ہے اسی طرح پوری ارث فلیٹ ہوگی یہ پھر ہماری ججمنٹ ہے تو مولانا جی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب مولانا جی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہم فائیو سینسز اور ہمارے برین دونوں مل کر ہمیں ایک چیز دکھا رہے ہوتے ہیں تو غلطی استمباد کی ہے پیچھے ججمنٹ کی ہے نہ کہ آنکھوں کی آنکھیں تو اس نے تصویر بنا دی اب میں نے مثلا رات کے اندیرے میں بلی کی تصویر بنائی اس نے حالانکہ وہ کارگز کا کپڑا پڑا ہوا تھا یا کوئی بلیک کلر کی چیز پڑھے ہوئی تھی تو میں نے وہ امیجن کیا ہے کہ وہ بلی ہے اس نے تو بس تصویر دکھا دی تھی تو تصویر دکھانا آئینے میں دیکھ کر اپنی شکل کو اسی اور کو سمجھ لینا تو آئینے نے تو مجھے میری شکل دکھائی تھی میں اپنی شکل پہچانتا نہیں تھا اس لیے میں نے کہا کوئی اور آدمی کڑا ہے یہ پرندوں کو دیکھیں اگر شیشہ باہر رکھ دیں صبح اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو چڑیاں آئیں گی تو اس کو چونش ماریں گی کہ شاید وہ دوسری طرف کوئی اور پرندہ ہے تو وہ کیوں کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی اکل یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اجنبی پرندہ ہے جو دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے اس دیوار کے جس میں سے میں بیکھ رہا ہوں دوسری طرف تو اس کو اپنی شکل نہیں پہچان ہوتی اس لیے وہ یہ غلطی کرتا رہتا ہے تو یہ میری ججمنٹ کی غلطی ہوگی نہ کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بات سوفیس یہ بات تو ٹھیک ہے مگر اصل چیز تو پھر ججمنٹ ہی ہے مطلب سنس تو وہ جب تک اس چیز کو کلیر نہیں کریں گے تب تک یہ پوائنٹ سمجھ میں نہیں آئے گا کس بات کہ یعنی کہ اگر وہ میراج جو ہے وہ اگر ہمیں پانی لگ رہا ہے تو وہ سنسز ہمیں ریفلیکشن دکھا رہی ہیں یا نہیں دکھا رہی یہ تو امپورٹنٹ رہتا ہی نہیں ہے امپورٹنٹ تو یہ رہتا ہے کہ ہم اس کو جنج کس طرح سے کہہ دیں بلکل صحیح بات ہے مثلا لفظ جہاں فطرت لکھا ہوا ہے اس فطرت کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں اب میں جنج کرتے ہوئے امام غزالی والی فطرت لوں یا مولانا فرائی والی فطرت لوں فطرت کا یہ لفظ تصویر تو بنا گیا ہے میں نے میننگ کیا لی ہے اس کے یہ میرے اور آپ کی اکل کا کام ہے نہ کہ فائف سنسز کا آنکھوں نے تو فطرت لفظ پڑھ لیا ہے ایسا ہی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں باہر پڑی ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا کام تصویر بنانا ہے وہ مدم بنی ہے وہ اچھی نہیں بنی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جب تصویر ہمارے ذہن میں پہنچ گئی تو وہ اسے جو کام کرنا تھا وہ پورے طریقے سے کر دیا ہاں البتا اندیرہ ہے یا کچھ اس طرح کا تو اس کا فنکشن خراب ہو گیا ہے لیکن وہ فائف سینسز کی غلطی تب ہوگی کہ پوری مناسب لائٹ میں پرانے جتنے بھی آنکھوں کی ایک نوجوان آدمی کی جتنی آئیس طاقتور ہوتی ہیں اتنی طاقت کے ساتھ دیکھا گیا اور پھر اس نے غلطی کر لی تو پھر واقعی غلطی ہوگی لیکن جب ہم پوری اپنی پاور کے ساتھ پوری اپنی صلاحیت کے ساتھ چیز کو دیکھ لیتے ہیں اب اس کو مثلا ہم تصویر دیکھتے ہیں اور تصویر کے اندر کوئی ڈیمنشن نہیں ہوتی لیکن ہمارا دماغ ڈیمنشن بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو تصویر میں صاحب ایک نظر آ رہے ہیں ان کی اگر وائف ساتھ کھڑی ہے تو وہ درہ پیچھے کھڑی ہے یا آگے کھڑی ہے یہ تک ہم جج کر لیتے ہیں حالانکہ اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھ لیں کوئی ڈیمنشن نہیں ہے اس تصویر میں تو ہم نے کیسے دیکھی ہیں تمہاراں کہتے ہیں کہ یہ ہم نے دیکھی ہے اپنی اکل سے ہم نے آنکھوں سے آنے والی اس تصویر کو خود انٹرپیٹ کیا ہے انٹرپیٹیشن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں ڈیمنشن ہیں اس میں ڈیسٹنس ہے دو چیزوں کے درمیان میں وہ چیئر پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کے آگے کچھ کارپٹ پچھا ہوا تھا اس کے بعد یہ لوگ کھڑے ہیں اس تصویر میں حالانکہ اس میں ایک سینٹی میٹر کیا ایک میلی میٹر کا ہزار میں اس سے کبھی ڈیسٹنس نہیں ہے وہ ایک ہی پیپر یہ ٹھیک بات ہے بات آپ وہی پینٹنگ کی مثالی لیں کچھ ایسی پینٹنگز ہوتی ہیں جس میں ایک آدمی کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کسی کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ نے بھی وہ دیکھی ہوں گی وہ امیجز سرکولیٹ کرتے ہیں فیس بک و واتس اپ پہ اس میں کہتے ہیں جی بتائیں اس کے اندر آپ وہ بھوڑے کے کتنے سر نظر آ رہے ہیں کسی کو دو نظر آ رہے ہوتے ہیں کسی کو دس نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپٹیکل ایلوزن آپٹیکل ایلوزن کی طرف میں آ رہا تھا اس کی بیسز پر ایلوزنس جو ہیں وہ ڈیویڈ کاپر فیلڈ کی طرح کے اور لوگ وہ مجیشن بھی بنتے ہیں اور پانچ سنسز مجھے کیا دکھاتی ہیں اور آپ کیا دکھاتی ہیں اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں اس میں ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے اور ہم ہمارا یا ایلوزن کیا کہنا چاہیے ایلوزن ہے رہے ہیں موڑنا فرائی یہی کہہ رہے ہیں。 کہ یہ فائف سینسز پر نہ جائیں۔ فائف سینسز کا کام کیمرای کا کام تصویر دے دینا ہے۔ اس تصویر میں کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اس تصویر میں کیا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں؟ مطلعہ وہ یہ کہہ رہے کہ یہ ایک میکینیکل ایک میکینیکل عمل ہے جس جو اس نے کر دیا ہے. اس کے آگے کی کوئی بات نہیں کر رہے آگے یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آگے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس میں اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو میری اکل اور آپ کی اکل دیکھ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ اکل کا ہے یہ استمباد کا جو کام ہے اور یہ اکل کا کام جو ہوتا ہے یہ کیاس مال فارق کر دیتا ہے یعنی کیاس مال فارق کو میں نے یہاں واضح کیا ہے کہ جس چیز پر کیاس کیے جا رہا ہے جو جو ہمارا سٹینڈڈ بن رہی ہے کیاس میں ایک چیز ہوتی ہے جو جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے سٹینڈڈ کے لحاظ سے تو جو سٹینڈڈ ہے اس کے ساتھ جب ہم اس کو کمپیر کر کے کہتے ہیں مثال کے طور پر پرانے زمانے میں خمر تھی تو خمر کو حرام کر دیا گیا آج جو نشے والی انٹاکسکینٹس ہیں ان کو ہم کیاس کرتے ہیں جی تو سٹینڈڈ شراب ہے شراب پہ ہم نے کہہ حرام کی گئی تھی کیونکہ اس میں انٹاکسکینٹس پائی جاتی تھی تو انٹاکسکینٹس کے وجہ سے آج بھی یہ دس چیزیں حرام ہوں گی تو ہم نے کیا کیا کہ ایک کو دوسرے لیکن موڑنا کہا رہا ہے کہ یہ کیاس مال فارغ کر لیتی ہے یعنی دونوں کے درمیان میں جو ہم نے نشا شراب میں بھی نشا مانا اور آج کی دس چیزوں میں بھی نشا مانا تو نشا موجود ہی نہیں تھا کیاس مال فارغ کا مطلب ہے کہ ایک میں نشا تھا جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے حرام کی شراب اس میں تو نشا موجود تھا ہم نے ایک ایسی چیز حرام کر دی جس میں نشا نہیں تھا تو عقل یہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا اسمال فارغ کر رہی ہوتی تصویر جو میری آنکھ نے دیکھی اس کو دوسری چیز کے ساتھ کمپیر کر کے اس نے پانی کا تصور کر لیا دیکھا ایک شیڈو سا ریفلیکشن سی پر ریت کے اندر لیکن اس نے پانی سے ملتی جلتی جو مشابت تھی اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیا تو جیسا پانی اس کو نظر آیا تھا دس دفعہ اس نے سہرا میں اس سہراب کو بھی دیکھ کر پانی سمجھ لیا ہے تو کیا اسمال فارغ کر لیا ہے تو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل ہماری کیا کام کرتی ہے ان پکچرز کو انٹرپیٹ کرتی ہے جو آنکھیں ہمیں بیج رہی ہوتی ہیں اور جس طرح آپ لوگوں نے آپٹیکل الیلوشنز کی بات کی تو آپٹیکل الیلوشنز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے تصویر میں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے لیکن جو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے وہ چیزیں جو میں نہیں دیکھ رہا تو اس نے اپنی عقل زیادہ استعمال کر لیا اور عقل کیا ہے وہ صرف اس وقت ہمیں یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ یہاں یہاں دیکھو گوڑا ہے یہ چیزیں جوڑنی ہوتی ہیں وہ بھی جوڑنے کا کام بھی اصل میں ہماری عقل کر رہی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو پھول تھا یہ اصل میں ایک خاتون کا کان تھا تو اس نے پھول کو اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا کہ وہ خاتون کا کان لگے میں اس کو پھول ہی لے رہا تھا اب جب میں نے اس کو کان کی جگہ رکھا تو مجھے ایک چہرہ اور بھی نظر آ گیا اوہ اچھا یہ خاتون تھی بھی یہ اس کا کان ہے تو آپٹیکل ایلوزنز میں بڑی اچھی مثال ہے اس بات کی جو مورن افراہی تھی حق میں جا رہی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون فلسفی ہیں کیونکہ میرے مطالعے میں مغربی فلسفر کے ہاں نہیں یہ بات سامنے آئی لیکن ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں جو علمی سرکل زون میں یہ بات کہی جا رہی ہو کہ کہتے ہیں کہ کما ہوا الان معلوم بین الفلسفہ کہ یہ بات اب فلسفیوں کے ہاں واضح ہے کہ فائیو سینسز غلطی نہیں کرتے بلکہ استنباد کی غلطی ہوتی ہے غالباً وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ اس طرف گئی ہے کیونکہ سائنس کا سارا مدار ایمپیریکل ایویڈنس پہ ہے اور ایمپیریکل ایویڈنس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کر کے اپنی غلطی کو دور کر لیں گے لیکن مانیں گے اپنی سینس کی جو سینس سے ہمیں نالج حاصل ہوتا ہے اس ہی کو مانیں گے تو غالباً یہ اس کی طرف اشارہ ہے اور اگر جو فلسفر ان کے دمانے کہتے اس میں تو مجھے اتنی واضح بات نہیں ملی لیکن باہر میں بہت ساری اگر ہیوم کا ان کا ذہن میں ہے تو یہ ہو سکتا ہے ہیوم کے ہاں یہ بات ہم نکال سکتے ہیں اس کی باتوں میں سے کہ وہ یہ مانتا تھا کہ فائیو سینسز کی کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے پہلے سیکھ رکھا ہے وہ غلط ہے اب جو تمہاری فائیو سینسز کہہ رہی ہیں ان کے اوپر چلو اور ان کو اپنے علم کی بنیاد رکھو تو اگر ان کی مراد یہ ہے تو پھر ہیوم کی طرف ذہن جاتا ہے اور بعد میں جتنے بھی ہیوم کے ماننے والے ہیں وہ اسی میں آ جائیں گے تو اب یہ مولانا نے جو تفسرہ کیا ہے امام غزالی کے ان دو کوٹیشنز پر اس میں پہلے تو ہمیں کوٹیشن بتائی ہے کہ امام غزالی کے مطابق دو چیزیں قطعی ہیں یقینی ہیں جو ہمیں اقل سے یا ہمارے امیجن کرنے والے جو فیکلٹی ہے اس کی روشنی میں جو ہم نے چیزیں ڈیسائیڈ کی یا سمجھی وہ تو قطعی ہیں جیسے دو بڑا ہے ایک سے اور کائنات نتنگ سے سٹارٹ ہوئی لگتی ہے اور نتنگ پہ انڈ کرے گی اور یہ تو ہمیں یقینی باتیں معلوم ہو رہی ہیں لیکن جوٹ برا ہے یہ ہمارے نا امیجنیشن میں آتا ہے نہ ہماری اکل کوئی اس کو ڈیڈکشن اور انڈکشن کے ذریعے سے اس کو ثابت کر سکتی ہے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ امام غزالی کو غلطی کہاں سے لگی امام غزالی کو غلطی اس کی لگی کہ انہوں نے فائیو سینسز کی غلطی مان لی لیکن اکل کی غلطی نہیں مانی حالانکہ اکل ہی غلطی کر رہی تھی فائیو سینسز کی ہر چیز کے انٹرپیٹیشن میں تو یہ انہوں نے مورنا نے امام غزالی پر تنقید کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فطرت کو جس معنی میں انہوں نے لے لیا ہے وہ ایک ایسا راستہ ہے جس پہ ہم کوئی سلوشن نہیں دے سکتے ہیں آگے وہ کہتے ہیں کہ ولما ادخل ابو حامد یعنی امام غزالی کا نام ہے جب امام غزالی نے داخل کر دیا اللہ ان پر رحمت کرے منطق فی الاسلام اسلام کے اندر لوگوں نے اس کو بہت ہاتھوں آت لیا یعنی بہت جلدی انہوں نے اس کو پسند کیا اور سارے کے سارے اس پر اوندے موں گر گئے بغیر سوچے سوچے سمجھے یعنی انہوں نے منطق کو جو عرستوں کی منطق تھی اس کو فٹا فٹ قبول کر لیا اور ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہی راستہ ہے سچائی کو جاننے کا سچائی کے اوپر میں بات کر چکا ہوں پہلے بھی مولانا نے یہاں امام غزالی نے بھی یہاں صادق اور کذب کا لفظ بولا تھا تو مولانا ہمارے دبانے میں آتے آتے صادق کی جگہ حق کا لفظ زیادہ نمائی ہوا ہے کہ سچی بات کو ہم حق کہتے ہیں ٹروت جو ہے انگریزی کا اور ہمارے اسلام کے مطابق سچائی یا حقیقت اس کے لیے حق کا لفظ بولا جاتا ہے جو جسٹیفائیڈ نولیج ہوتا ہے اس کو الحق کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ منطق ہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم حق کو جان سکتے ہیں وَبَدَلِكَ خُوِيَ عَلَىٰ اِلَيْهِمَ اَنَّ دَلَائِ الْقُرَانِ النَّمِيَا هِيَا مَحْزِ الْخَطَابِيَاتِ اور اسی سے ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا یعنی منطق کو پہلے مانا منطق کو پھر یہ مانا کہ وہ حق کو جاننے کا واحد راستہ ہے اور اسی سے ان کے دلوں میں یہ رائے بن گئی کہ قرآن کے جتنے دلائل ہیں وہ صرف خطابی ہیں خطابی دلائل ان کو کہتے ہیں جس میں بس ہم جذبات کو بھار کے کچھ ایک پکچر پینٹ کر کے تو دوسرے کو متاثر کر لیں کہ کیا بات ہے آپ شاندار بات ہیں مزا آگیا جی تو یہ انہوں نے کہا کہ خطابیات کی نویت کے دلائل ہیں منطقی اور اقلی نہیں ہیں ہم نہ قوتِ بہم سے ان کو سمجھ سکتے ہیں نہ ان کو قوتِ اقل سے سمجھ سکتے ہیں صرف وہ تقریر ہے جی بہت سے خوبصور تقریر کیا جی کیا بات ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خیال بن گیا یہ میں نے نام نہیں لے رہا کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو ہمارے زمانے کے بھی ایک بڑے صوفی اور فلسفی آدمی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں اور یا مولویوں کے دین میں ذہین لوگوں کے لیے کچھ رکھائی نہیں ہوا تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خطابیات کی نویت کی چیزیں ہیں اور بس اس میں آپ کو ایک ریٹرک ملے گی یہ کیا بات ہے بلاغت کے اسادیب اور آدمی موف کر گیا اور کیا بات ہے اس نے فلان کارنامہ کر دیا وہ ابو وکر عمر بن گئے لیکن جب فلسفیوں کے سامنے رکھا جائے تو قرآن میں کچھ نہیں ہے یہ انہوں نے کہہ دیا یہ دوسرا سبب تھا تیسرا سبب تھا تیسرے سبب اور پہلا جو دوسرا ہے اس کی طرف کہہ رہے ہیں کہ حاضان سببان یہ دونوں سبب دونوں ریزنز یعنی سیکنڈ اور تھرڈ ہما من اکبرت دبائی یہ دونوں سب سے زیادہ بڑے دائیے تھے یعنی دوسروں کو ابھارنے والے تھے یا دوسروں کو مجبور کرنے والے تھے وہ آزموحل الحس علا وضع علم مستقل ہے کہ جس اور ان میں سب سے بڑے تھے اس بات پہ ابھارنے کے لیے کہ میں ایک مستقل علم کو create کروں مستقل علم کو وجود میں لاؤں یتبینو بہی طریقہ نظر الصحیفی آیات اللہی جس میں میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں کہ وہ غور کرنے کا کون سا صحیح طریقہ ہے اللہ کی آیاتِ بیانات میں جس کیوں فطرتِ سلیمہ جس پر گواہی دیتی ہے اب یہ جان بوجھ کے السلیمہ کا لفظ لے کے آئے ہیں تاکہ امام غزالی کی جو یہ اول فطرت تھی اس سے ڈیفرنٹ سامنے تو ابھی کہتے ہیں کہ فطرتِ سلیمہ جو ہے اس کی گواہی والی آیات پہ غور کرنے کا طریقہ یہ اہم بات ہے کہ میری فطرتِ سلیم اللہ کی آیتوں کے غور کرنے کے لیے صحیح طریقہ دریافت کرنے والی جس پر فطرت بھی گواہی دے رہی ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ دونوں جو سبب ہیں جو میں نے بیان کی ہے ان دونوں نے مجھے مشبور کیا کہ میں ایک مستقل علم کی بنیاد رکھوں اور وہ خجج القرآن جو ہے اس کو ایک مستقل نیا علم مستقل کا مطلب ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ لیکن جب یہ اس طرح کے موقع پر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل الگ سے ایک پورے علم کے طور پر لیا جائے تو خجج القرآن جو ہے وہ مرانے کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو ایک الگ سے ایک نئے ڈسپلن کے طور پر سامنے لانا چاہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ان کو پورا شعور تھا کہ وہ جب یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کی کیا ویلیو ہے اور علم کی دنیا میں ایک نیا علم ہے جو میں اضافہ کرنے جا رہا ہوں تو یہ یہ امام غزالی کی تصنیفات میں یہ باقاعدہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو محض خطابیات کہاں ہیں قرآن کی آیات تو یہ بات ملتی ہے جی یہ لفظ تو نہیں بولا انہوں نے لیکن جو ہمارے فلسفی ہیں یہاں صرف ان کی بات نہیں کر رہے امام غزالی کی لیکن ہمارے صوفیہ اور ہمارے فلسفر جو ہیں وہ یہی بات کہیں گے میں نے آج کے ایک صوفی کی بات بھی کہہ دی کہ وہ ذہین لوگوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہوتا اب الکر بچوں والی باتیں ہیں اور اگر آپ امام غزالی نے جو قرآن کی تعلیمات کی ترتیب قائم کی ہے تو امام غزالی نے جو ہماری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا جملہ ہے اس کو عوام کی توحید بتایا ہے اور لا موجودہ الا اللہ کو جو ایک فلسفیانہ سوچی بات یا اقلی جیسی یہ بات ہے کہ آہ کائنات کا انڈ جو ہیں وہ آہ نوٹنگ پہ ہوگا اس طرح کی بات اس کو انہوں نے سب سے ٹاپ پہ رکھا ہے تو یہ یہ بھی بتا دیتا ہے اس طرح کی چیزیں کہ مرونہ کی یہ بات درست ہے کہ اس فلسفرز نے اور صوفیہ نے قرآن مجید کی تعلیمات کو بالکل لور لیول کی ایک چیز سمجھے کہ جو عوام کے لیے ہیں اور عوام کو سمجھ میں آتی ہیں یہ آگے چل کر فارابی کے جملے بھی آ رہے ہیں تو فارابی کے جملوں میں یہ بھی مزید نمائی ہو جائے گی یہ بات اور رابع چوتھا ریزن جو اس کتاب کے لکھنے کا وجہ بنی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا من قبیل سالس اور یہ تھرڈ پوائنٹ ہی سے نکلا ہے تیسرے ہی کا یہ پوائنٹ یہ اکل والوں کی بات چل رہی تھی کہ اکل والے لوگ جو ہیں وہ اکلی باتوں کو اصل میں مانتے ہیں تو اسی سے کہہ رہے ہیں کہ جو الہیات کے موضوع پر کے فونڈ ہیں شوق رکھنے والے ہیں ان پر یہ بات تسلط کر گئی ان پر یہ غالب آ گئی کہ اس کے باوجود کہ ان کو نبی پر ایمان تھا یعنی یہ جو تیسری بات کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ الہیات کے فلسفے والی الہیات کے شوقین ہیں وہ اپنے ایمان کے باوجود یہ ان کے اوپر یہ وہم تسلط پا گیا کہ بے انہ مسائل التوحید کے توحید کے جو مسائل ہیں اور ربوبیت اور رب کے جو خالق کے مسائل ہیں ان پر استدلال ان پر دلیل ان کے اوپر آرگومنٹس بھی صرف فلسفے کے راستے سے لائے جا سکتے ہیں یہاں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ معرفت حق کا طریقہ یہی ہے اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر دلائل لانے کا کام بھی صرف فلسفے میں ہو سکتا ہے قرآن مجید سے نہیں ہو سکتا ہے یعنی قرآن مجید میں استدال ہے ہی نہیں وہ تو خطابیات ہیں مولانا کے دیئے ہوئے لفظ کے مطابق لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں معرفت حق کا کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا وہ منطق ہے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید پر اور ربوبیت کے جیسے مسائل پر بھی جو کہ قرآن کی اصل موضوعات ہیں ان پر بھی دلائل صرف فلسفے کی روح سے لائے جا سکتے ہیں یہ وہم کہتے ہیں کہ فلسفے والی الہیات پر کام کرنے والوں کے اوپر غالب آگیا اور جو انبیاء ہیں وہ تو صرف اکنائیات کو دیکھ رائے تھے اکنائیات ان باتوں کو کہتے ہیں کہ بس جی آپ یہ بات مان لیں بس آپ کا کام ہو جائے گا آپ کے لئے اتنا ہی درست ہے دلائل کے پیچھے نہ پڑھیں باتیں یہ اس کی نہ سنیں اس کی نہ سنیں اس کی نہ سنیں یہ اللہ نے مجھے کہا ہے آپ مان لیں تو ہی اکنائیات ہیں یعنی جس کو پیار محبت سے خدا کا نام لے کر فنان کا نام بنوا لیا جائے اس کے پیچھے دلائل نہیں ہوتے اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی اس میں بس منوا لیا جی بات کو تو کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں وہ تو بس اکنائیات لے کر آئے تھے وہ کوئی فلسفیہ نا دلائل یا فلسفیہ اقلی یا منطقی باتیں نہیں لے کر آئے تھے وحازت توہم تو یہ جو سپرسٹیشن ہے صرفہم ان فہم ما انزل اللہ من الحکمہ البازگا یہی توہم یہی رائے ان کی جو جس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک وہم ان پر غالب آگیا کہ دلائل صرف فلسفہ دیتا ہے انبیاء تو صرف اکنائیات لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وہم جو تھا اسی نے ان کو ہٹا دیا اس بات کے سمجھنے میں جو قرآن مجید میں پائی جاتی تھی حکمت بازگا میں سے یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل میں یہ نام لکھا ہوا تھا روشن حکمتیں تو روشن حکمت کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو انلائٹن کرتی ہے ہمارے دماغ کو اور چمک رہی ہوتی ہے تو فوراں نظر آتی ہے اس کے دو شیڑ ہیں جس طرح صراط مستقیم کے دو شیڑ ہیں ایک یہ کہ وہ یاد رکھنا آسان ہوتا ہے بہت سیدھا چلے جائیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور دوسرا وہ شارٹسٹ ہوتا ہے تو بالکل اسی طرح جو حکمت بازگا ہے وہ کو حکمت ہوتی ہے کہ اس کے بعد دماغ روشن ہوتا ہے ہر چیز سمجھنے آئے لگا تھی اچھا یہ مسئلہ بھی آل ہو گیا یہ بھی آل ہو گیا یہ بھی آل ہو گیا جیسے ہم کمرے میں روشنی کر دیں تو فوراں سمجھ آ جائے گا کہ جی صوفہ کہاں پڑا ہے کرسی کہاں پڑی ہے کارپٹ کہاں بچھا ہوا ہے لائٹ آف ہے تو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں ٹکرا آنا جائیں کوئی پاؤں کو چھوٹنا لگ جائے تو حکمت بازگا وہ حکمت والی باتیں ہیں جو دماغ کو روشن کرتی ہیں اور فوراں نظر بھی آ جاتی ہیں لیکن چونکہ ان کا مو پھر دیا تھا اس خیال نے کہ قرآن مجید میں تو دلائل بھی نہیں ہے اور اس خیال نے کہ قرآن مجید سے حق نہیں سمجھا جائے گا بلکہ منطق سے سمجھا جائے گا تو اب کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَعْرِفُ قَدْرَهُ الْعَظِيمُ تو جس کے نتیجے میں انہوں نے قرآن مجید کی جو قدر ہے جو اللہ نے نازل کی تھی چیزیں اس کی قدر کو نہیں پہچانا وَفَشَحَذَرْ رَائُّ حَتَّى غَلَبَا لَلْمُتَقَلَّمِينَ تو یہ رائے اتنی پھیلی کہ یہ متقلمین پر یہ مسلم فلوسفر کا نام ہے متقلمین جنہوں نے علم کلام کو کریٹ کیا تو یہاں تک کہ وہ غالب آگئی متقلمین پر مِمَّنْ آمَنُوا بِالْبَحِي وَالْمُرْسَلِينَ ان متقلمین پر جو قرآن کو بھی مانتے تھے اور رسالت کو بھی مانتے تھے رسولوں کو بھی مانتے تھے یعنی یعنی ان کا ایمان ان کو فائدہ نہ دے سکا باوجود اس کے کہ وہ رسولوں کو بھی مانتے تھے وہی کو بھی مانتے تھے لیکن اس وہم کی وجہ سے کہ قرآن مجید میں برحان جیسے ڈیسائزف جو آرگومنٹس ہیں وہ نہیں دیئے گے وہ تو فلسفے سے آئیں گے انبیاء تو صرف ایک نائیات دے کر آئے تو بس جیسے وہ علامہ شریف کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے وہ موزلی تھے اور موزلی موزلیوں کی باتیں سن سن کے اور محدثین جو دوسری موزلیوں کے اُلٹ لوگ تھے جو دین کا دفاع کر رہے تھے ان کی باتیں سن سن کے ان کے درمیانی ایک پوزیشن انہیں دی اور جب برنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی ماں کے دین پر مروں گا ماں کے دین پر کیا مروں گا مطلب یہ کہ یہ جو ایک نائیات جو انبیاء لے کے آئے تھے میری ماں مان رہی تھی کہ ہاں جی اللہ ایک ہے محمد اللہ کے رسول ہیں قرآن مجید میں جو وحی ویان ہو گئی بس وہی ہے قرآن مجید نے کہا دیا کہ اللہ تخت پر بیٹھتا ہے تو میری ماں مانتی تھی بیٹھتا ہے بس مجھے سمجھ آئے نہ آئے مثلاً تخت پر بیٹھنا سمجھ نہیں آتا فلسفی کو کہ ایک غیر محدود ذات ایک محدود تخت پر کیسے بیٹھ سکتی ہے تو اب یہ سوالات تھے جس کی وجہ سے اس کی ماں تو سمجھ رہی تھی اس نے کبھی غور نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالی غیر محدود ہیں اور تخت جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہیں اس پہ اللہ تعالی بیٹھ گئے ہیں تو ماں تو اس خیال میں تھی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالی بیٹھتے ہیں تخت پر بیٹھتا ہوگا بس ختم ہو گئی بات تو کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے دین پر فوتھ ہو رہا ہوں یہ علامہ شریع کا جملہ ہے کیا مطلب مطلب کہ اکنائیات والے دین خطابیات والے دین جس میں کوئی فلسفہ کوئی میری ماں سادہ سی تھی بس جو سادہ دین اس کا تھا میں اسی پر فوتھ ہو رہا ہوں یہ انہوں نے آخری اعلان کیا اور ہمارے علماء اس جملے کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے یہ علامہ شریع نے آخری دنوں میں ایسی توبہ کی کہ کیا بات ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی کہ میں وہ جو سادہ دین میری ماں مان رہی ہے میں وہ مان رہا ہوں مجھے اکل میری جو موتزلہ نے مجھے سکھائی تھی یا اشریعظم نے جو مجھے چیز سکھائی ہے اس پر تو یہ پورا نہیں ہوترتی باتیں لیکن ہم میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اپنے ماں کے دین پر تو یہ جو ہے یہ قلبہ اس تصور نے کر دیا کہ انبیاء جو ہیں وہ ان کے لائے ہوئی باتیں کس طرح سی ہیں فسارا جلو ہم میں ہم اس بات حاضر مسائل اللہ طریق الفلسفہ فلاسفہ تو پھر ان کا سب سے بڑی مہم یہی بن گئی کہ ان مسائل کو جو توحید اور خدا کے بارے میں ہیں ان کو فلسفے کے طریقے پر فلسفے کی میتھڈالوجی سے ثابت کیا جائے وَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ الْفِلَاسْفَةَ اِنَّمَا أَخَذُوْهَا مِنْ تَعْلِمَ الْأَنْبِيَا حالانکہ یہ لوگ یہ بھی نہیں جانے کہ جو چیزیں توحید وغیرہ کے بارے میں کچھ فلسفی بیان کر رہے ہیں وہ بھی انہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے لی تھی حسبہ اعترافیں بس اتنی جتنا وہ جان سکتے تھے اور جتنا وہ کہتے تھے کہ یہاں ہم نے نبیوں سے لی ہے لیکن ہوا کیا مَا تَخْلِيطِ مِنْ اِنْ دِعَانْفُسَ لیکن ان انبیاء سے لی ہوئی باتوں میں اپنا بھی لام لگا دیا اپنی طرف سے بھی اس میں کچھ باتیں ایڈ کر دی جس کی وجہ سے وہ فلسفہ بن جاتا ہے اور وہ ناقابل فہم یا ہو جاتا ہے تو یہ انہوں نے اب تنقید کی ہے کہ متقلمین جو بحی کو بھی مانتے تھے اور رسولوں کو بھی مانتے تھے ان کا بھی معاملہ یہی رہا کہ انہوں نے فلسفے کے طریقے پر چیزوں کو ثابت کرنے ہی کوش کی مثلا اللہ تعالیٰ ہیں اس کا ثبوت کیا ہے کائنات موو کر رہی ہے موو کرتی ہوئی چیز کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی موور ہو تو فرسٹ موور ہونا چاہیے کیونکہ اگر فرسٹ موور نہیں مانیں گے تو پھر ہم یہ تسلسل میں پڑے رہیں گے کہ اس کو کس نے موو کیا اس کو کس نے ہلایا اس کو کس نے ہلایا تو یہ کبھی ختم نہیں ہوگا تو اس طرح کا جو تسلسل ہے یہ غیر اقلی ہے غیر منطقی ہے تو اب ایک طرف سے منطق آگئی کہ یہ بات مانتے چلے جانا ہے کہ اس نے اس نے اس نے اس نے اس کو بنایا ہے اور کہیں سے سٹارٹ نہ ہو تو یہ تو پوسیبل ہی نہیں ہے کوئی نہ کوئی تسلسل سٹارٹ ہونا چاہیے یہ منطق کہہ رہی تھی جو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوت اقل اور کائنات موجود ہے اور حرکت میں ہے یہ ہمارا مشاہدہ تھا یہ ہمارا وہم اس کو امیجن کر رہا ہے کہ ہاں جی کائنات اور پھر ساتھ ہی ہمارے جو قوت وہم ہے اس نے یہ امیجن کیا کہ چیزیں تو ہلائے بغیر نہیں ہلتی پھر اس کی مثالیں بھی وہ دیتے ہیں کہ مثلاً اگر آپ کمرے میں جائیں اپنے میں تو آپ نے جہاں اپنا پین رکھا تھا وہیں پڑا ہوا ہے تو آپ مطمئن ہوں گے کہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جائیں اور پین کی جگہ پوزیشن تبدیل ہو گئی ہو اور آپ کو پورے گھر والوں کو شور مچا دیں کہ میرے کمرے میں کون گیا تھا میرا پین کس نے ہلایا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پین خود نہیں ہل سکتا تو کوئی نہ کوئی ہلانے والا ہونا چاہیے اس لیے پیچھے ایک فرسٹ موور کی ہمیں ضرورت پڑ گئی تو خدا کو ثابت کرنے کا یہ طریقہ ہم نے نکالا تو اسی طرح سے خدا کی صفات اور پھر خدا کی صفات کا انکار ہو گیا پورا ایک گروپ ہمارے متقلمین میں پیدا ہوا جس کو جہمیہ جہمیہ معطلہ جہمیہ معطلہ وہ ہمارا فلسفیوں کا ایک سکول تھا جو اللہ کی صفات کو معطل مانتا تھا ان ایکٹیب مانتا تھا بلکہ ان ایکٹیب تو معطل کا لٹرل ٹرانسلیشن ہو جائے گی ان کا کہنا یہ تھا کہ شروع شروع میں جب اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی حالت تھی وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ آپ کی پرات میں نوز بلہ پڑا ہوا آٹے کا پیڑا ہے وہ نہ اس کی کوئی شکل ہے نہ اس کی کوئی حرکت ہے لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں کچھ صفات پیدا ہونے شروع میں ہی کچھ تو اب اسی سے پھر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ صفات اور ذات کو الگ لگ مانا جائے کہ ایکٹھا مانا جائے محدثین کہہ رہے تھے کہ نہیں ذات اور صفات ایکٹھی ہے اللہ تعالیٰ پہلے دن سے اور رحمت بھی ہے تو دو چیزیں خدا ہو گئیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شرک پیدا کر دیتی ہے اگر صفات کو اس وقت مانے تو اس طرح کی بحثیں ہو رہی تھیں تو بہت سارے لوگ اس طرح سے پیدا ہوئے اور جامعیہ معطلہ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ یہ مسئلہ پیدا کیا کہ کلام جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کلام قطعی نہیں ہوتا وجہ یہ تھی کہ ان کے نظریات قرآن سے اتنا شدید ٹکراتے تھے تو اس وجہ سے پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ کلام قطعی نہیں ہوتا تو یہ جامعیہ معطلہ جو ہے یہ ایک بہت ہی سٹرانگ سٹرینڈ تھا ہماری امت کے اندر جو اکل کو پھر بالکل آخری لیول پر لے گیا کہ جہاں پہ اکل کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی تو کہتے ہیں ہی اب ان کے پاس سر یہ سٹرانگ تعداد سرئی یہ سٹرینڈ سٹرانگ تعداد کے لحاظ سے تھا یا ان کی جو انڈرسٹرینڈنگ تھی اس کا انفلونس پھیل گیا نہیں نہ ان کا انفلونس اتنا پھیلا نہ یہ تعداد میں اتنے زیادہ تھے لیکن سٹرانگ اس معنی میں نے لیا ہے کہ یہ اکل کے علاوہ کسی چیز کو مانتے ہیں موتزلی پھر کوئی وحی کی بات مان لیتے تھے اشریبان تریدی سارے وحی کی بات اکثر متقلمین بھی اچھا جی قرآن نے کہہ دیئے کہ آخرت ہونی ہے تو چلو مان لیتے ہیں اب دلائل جب تک نہیں ملتے دونتے رہتے ہیں یہ اتنے سختے کہ بس جی جو اکل میں آ گیا سو آ گیا نہیں تو نہیں بس وہ انکار کر دیتے تھے اب کہتے ہیں جی کہ کال الفرابی اب یہ امام غزالی کے بعد یہ متقلمین میں سے ایک صاحب ہیں جو جدید ترم میں فلسفر ہیں اور ہماری مذہبی ترم میں متقلم ہیں لیکن خود متقلمین بھی ان کو فلسفی ہی بانتے ہیں فلسفی اور متقلم میں فرق یہ ہے کہ متقلم کا اصل کام الہیات ہوتا ہے یعنی خدا ہے توحید ہے آخرت ہونی ہے ایک نہیں ہونی اللہ کی صفات کا کیا معاملہ ہے امامت کیا ہوتی ہے نبوت کیا ہوتی ہے توحید کیا ہوتی ہے یہ ساری باتیں یہ متقلمین کر رہے ہوتے ہیں فلسفر جو ہیں وہ اس کے ان کے ہاں فزکس بھی جرے بحث آ رہی ہوتی ہے ان کے ہاں کیمسٹری بھی جرے بحث آ رہی ہوتی ہے یعنی وہ الہیات کے علاوہ یعنی میٹا فزکس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک فرق ہوتا ہے ہوتی ہے اگر پوائنٹس نمبرنگ کی جائے سب سے اوپر اکل ہوگی سب سے انڈ پہ لسٹ میں وہی ہوگی لیکن بہرحال ان کے ہاں وہی ہوتی جو فلسفرز ہوتے تھے ان کے ہاں وہی اثر میں بالکل اور ویلیو رکھتی ہے وہ عام طور سے سیرے بحث نہیں آتی یہ اپنی کتاب ان کی ہے کتاب الجمع بین الرائی الحکیمین دو فلسفرز کی رائے کے درمیان کانسولیشن یا تطبیق یا اکٹھا کرنا یہ ان سے مراد ارستو اور افلاتون ہے اریسٹاٹل اور پلیٹو جو ہے ان کی رائے کو انہوں نے ان کی جو اختلافات تھے ان کو واضح کرنا ہی خوش بھی اس میں جو بھی میں وہ کتاب پر کہتا افسرہ کرنا ہے اسی موضوع پر اوپر چلتے ہیں جو انہوں نے کوٹ کیا ہے مران افرائی نے تو کہتے ہیں کہ کوئی مذہب والا کسی کلٹ والا یا کسی سکول آف تھاٹ والا یا شریعتوں والا جیسے عیسائی یہودی مسلمان ہندو وصائر تطریق من العلم اور علم کی جتنے بھی میتھڈالوجیز ہیں سب کو ملا کر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کائنات کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکے کہ کائنات حادث ہے یا قدیم ہے حادث کا مطلب ہے جو کسی وقت انوینٹ ہوا کسی وقت یعنی اس کا حادث کی اصل میں دیفنیشن یہ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی سٹارٹ ہے کوئی بیگننگ ہے اور قدیم وہ چیز ہوتی ہے جس کا نہ کوئی سٹارٹ ہے نہ کوئی انڈ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فارابی یہ کہہ رہے ہیں اصل میں فارابی کا خیال ہے کہ افلاتون اور رستو جو ہیں دونوں ہی کائنات کو قدیم نہیں مانتے حادث مانتے ہیں یعنی اس کی کوئی بیگننگ ہے تو کہتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ پوسیبل نہیں ہے نہ کسی مذہب والے میں سے نہ کسی کرٹ والے یا مسلک میں سکول آف تھارٹ میں نہ شریعتوں والوں کے آئین کو وہی ملی ہوئی ہے نہ کسی اور میتھڈالوجی سے جو بھی علم کی میتھڈالوجی ہیں ان سے ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ کائنات حادث ہے یعنی اس کی کوئی بیگننگ ہے وَاِسْبَاتِسْثَانِلْهُ اور نہ اس کے اس کے بنانے والے کو ثابت کرنا ممکن ہے وَتَلْخِيصُ عَمْرِ الْإِبْدَعِ اور نہ ابدا کے بارے میں ابدا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز انوینٹ کر دینا جو بالکل نہیں تھی اور فلوسفی کی ٹرم میں ہوتا ہے کہ عدم سے وجود میں لیانا یعنی نَثِنگ سے بنا دینا اور مَا لِعَرَسْتَ تَلِیس نہ یہ عَرَسْتُو کے لیے پوسیبل تھا وَقَبْلَهُ لِعَفْلَتُونَ آ افلتون کے لیے نہ افلتون کے لیے پوسیبل تھا کہ وہ یہ جان سکے نہ عَرَسْتُو کے لیے پوسیبل تھا وَالِ مَنْ يَسْلِكُ سِبِيلَهُ اور جو بھی ان کے راستے پر چلے ان کے لیے بھی پوسیبل نہیں تھا کیا پوسیبل نہیں تھا کہ کائنات بنائی گئی ہے اس کا کوئی سٹارٹ تھا اور اس کا کوئی کریئیٹر ہے یہ بات جاننا نممکن ہے وَزَالِكَانَّ كُلُّ مَا يُجَدُ مِنْ اَقَابِلِ الْعُلُمَاءِ مِنْ سَائِرِ الْمَذَائِبِ وَنَّهَلْ لَيْسَيْدُلُّ الْتَفْصِيلِ اور جتنے بھی لوگوں کی ہمیں ان کی کوٹیشنز یا ان کے کال ملتے ہیں ان کی باتیں ملتی ہیں ان کی اپینینز وہ علماء کی اس سب کے سب مذاہب میں سے اور سب فرقوں میں سے وہ کوئی تفصیل نہیں بتاتی ہیں کہ یہ عالم کس طرح سے وجود میں ہے یہ جو انسیڈنس ہوا کائنات کی کریشن کا یہ کیسے ہوا سب کا اگر کوئی اتفاق ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کائنات قدیم ہے اور وہ شروع سے قائم ہے ہمیشہ قائم رہے گی یہ ارستور افلاتون سے لے کر ابھی تک بات چل رہی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہمارے موڈرن ترین جو سائنس دان ہیں وہ بھی کائنات میٹر کو بھی قدیم مانتے ہیں کہ میٹر شروع سے ہی ہے یونیورس ایسے ہی ہے بنتی ٹوٹتی رہتی ہے لیکن میٹر جو ہے وہ نہ بنایا جا سکتا ہے نہ کم ہوتا ہے اور یہ ایک ڈاغمہ ہے جس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا یعنی سائنس دان بھی جو جتنی چیزیں میرے سامنے ہیں اس میں کوئی دس بارہ چیزیں ہیں جن پر سائنس دانوں کوئی زادت نہیں ہے کہ ان کے خلاف بات کر سکیں جیسا کی یہ بات ہے ایسا ہی مثلا ہمارے ہاں بچپن سے فزیکس کی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے گریوٹی اتنی ہوتی نائن پوائنٹ ایٹ ہوتی ہے تو یہ گریوٹی مختلف جگوں پر تبدیل ہوتی رہتی زمین کے اوپر بھی چاند کی وجہ سے جب وہ جیسے سمندر کے کنارے پر موجیں اٹھتی ہیں چاند قریب آتا ہے فل مون کے دنوں میں ایسا ہی گریوٹی میں چیئے جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو کانسٹنٹ کے طور پر منوائے جاتا ہے تو سائنس بھی کچھ ڈاغ ما پر کھڑی ہے لیکن بھار ان کا کیا ڈاغ ما تھا کہتے ہیں کہ تفصیل تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے لیکن ایک بات سارے ہی مان رہے ہیں وہ یہ کہ میٹر قدیم ہے وہ شروع سے ہے اس کا کوئی بیگننگ نہیں ہے مطلب کیا ہوا کہ کائنات ناثنگ سے نہیں بنی ہے تو اب یہ کتاب کا جو بھی ریفرنس ہے وہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ اس میں بات کہہ لی کہ کسی کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ کائنات کیسے بنی اس کا خلاصہ کی جا سکتی ہے کہ ابداع کے بارے میں کیا رائے ہیں کیا کیا نہیں ہیں یہ ہم نہیں جان سکتے لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو کچھ خیال ہوا کہ نہیں میں بات سخت کر گیا ہوں تو اس نے شریعت دین کے لیے کچھ مدد کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جا لکل شہین فی محل اصل میں اللہ تعالی نے ہر چیز کو اس کی جگہ پر جو اس کے لیے پوزیشن سوٹیبل تھی اس میں رکھ دیا ہے اور پھر اس کے پورے معاملے کو ان چیزوں کے حوالے کر دیا مثلا بجلی کا ایک کردار ہے تو جو بھی کردار بجلی کی حوالے کردیا گیا اور یعنی جو بھی اس کی پوٹینشل جو بھی صلاحیتیں ہیں جو بھی اس کے اندر قوتیں ہیں وہ اس کے اندر رکھ دی ہیں آگ کو اللہ تعالی نے آگ بنایا اور اس کے اندر جو صلاحیت تھی جلانے کی گرم کرنے کی وہ ساری اس کو دے دی تو یہ ہر لیکن چونکہ شریعت کا جو اڈری ہوتا ہے وہ تو عام لوگوں کے لئے ہوتا ہے اب جہرہ کے عام لوگوں کو فلسفی بحث تو نہیں کرنی اللہ تعالی نے اب یہ بھی وہ بات کر رہے ہیں یہ جو یہاں پر ہم نے کہا تک خطابیات ہیں اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب شریعت جو ہیں قرآن جو ہے وہ تو عام لوگوں کے لئے آیا ہے بل جمہور اور پبلک کے لئے آیا ہے جو اکثریت میں ہوتے ہیں لوگ وہ کچھ پچیدہ قسم کی دلائل کو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو سمجھیں وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے اس پر جا شریعت اللہ قدر افعام ہیں اس لئے اللہ نے شریعت کو تو کائنات بناتے وقت تو پوری اللہ نے صلاحیت اپنی برت دی بہترین پوزیشن میں چیزوں کو رکھ دیا جو ان کے لئے سوٹیبل تھی اور پھر ان کی ساری جو بھی طاقتیں تھی وہ ان کے حوالے کر دیں لیکن شریعت تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ اس طرح کی برحانی چونکہ لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے تو اس لئے شریعت کو ان کی جو چیزوں کو سمجھ لیں کی اس کے مطابق آسان رکھا ہے کہ ایک بدو بھی سمجھ جائے اور ابو بکر بھی سمجھ جائیں ایک جلاہ اور موچی بھی سمجھ جائے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان بھی سمجھ جائے تو وہ سب کے لئے برابر رکھ دیا اب کہتے ہیں کہ یہاں تک اس نے کہہ دیا یعنی فرابی نے جو یہ برحانیات ہیں یہ کمپلیکیٹر قسم کی جو استدلال ہے یہ حوالے کر دیا کیا کہہ کہہ اہل تھا اس کو وہ چیز دے دی تو اب کہتے ہیں کہ برحانیات کس کو دے دی ان لوگوں کو جو انٹیلیجنٹ جن کا ذہن بڑا صاف سیدھا چلتا ہے اور بڑی باریک باتیں نکال لاتے ہیں اور سیدھی صاف اکل کو دے دیا جو خراب بگڑی ہوئی نہیں تو اللہ نے برحانیات کا کام دے دیا فرابی کو امام غزالی کو یہ ازہان صافیہ بلکل پہ اور قسم کے ذہن اور بلکل سیدھی صاف اکلیں اور جو سیاست کا معاملہ ہے وہ حوالے کر دیا اصحاب رائے کی طرف جو اپینین بنا سکتے ہیں اور شریعت محوالت اللہ زب الہامات وال روحانیت اور اللہ نے شریعت حوالے کر دی جن کو الہام آتے ہیں جن کو روحانی تجربات ہوتے ہیں یعنی انبیاء کی طرف یعنی شریعت جس طرح سے نبی سلام پہ نازل ہوئی ہے یہ فرابی پر نازل ہوئی نہیں سکتی کیونکہ فرابی تو ذہن صافی والا آدمی ہے بالکل پیور ذہانت والا آدمی ہے اور اس کی اقلب مستقیم ہے وہ تو برہانی سمجھ سکتا ہے تو اللہ تعالی نے فرابی کو برہانی کیلئے پیدا کیا اور سیاست کے لیے مثلا حارون رشید کو پیدا کر دیا اور سلیمان خان کو جو ترکش ہمارا سب سے بڑا کینگ ہے اس کے لیے پیدا کر دیا اور جو الہامات والی چیزیں تھی شریعت والی وہ ان لوگوں جن پر الہام آتے ہیں صوفیہ ہو گئے یا انبیاء ہو گئے روحانیت سے مراد صوفیہ ہو جائیں گے اور الہامات سے مراد انبیاء ہو جائیں گے تو یہ چیزیں ان کو سمجھ جائیں گی وَأَمَّ حَذَهِ قُلْهُ الشریعت اور اس میں چکے سب سے زیادہ عام ہونے والی چیز نہ برحانیات عام ہوتی ہے کہ ہر ریڈی لگانے والا برحانیات پر بات کر رہا ہو نہ سیاست عام ہوتی ہے گنے چنے لوگ حکومت کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو شریعت ہوتی ہے وہ ان سب سے زیادہ عام ہوتی ہے یعنی ہر شخص نے نماز پڑھ نی ہے ہر شخص نے روڑا رکھنا ہے تو ہے تو شرائع کے بعض الفاظ جو ہیں وہ مخاطب کی اقول کے جو انٹلیکٹ کا جو ایکسٹنٹ ہے اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی ان کی صلاحیت سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے پھر عام لوگوں کو جو باتیں وہ نہیں سمجھے ہوتے ان پر سزا بھی نہیں دیتے تو مثال کے طور پر ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں بولا تھا صحابہ ازہان صافیہ کے لئے اب وہ بارابی کی بارابی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے پہلے تو انہوں نے کہا کہ کسی کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکے ہاں البتہ خلاصہ صرف اتنا ہوا ہے کہ کائنات میں جو میٹر ہے وہ شروع سے ہیں بعد میں اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو کہ خطاب عوام سے کیا ہے تو عوام سے خطاب کی پھر انہیں تفصیل کیا ہے کہ برہانیات جو بہت کمپلیکیڈر قسم کے استددال ہیں وہ بہت ذہین لوگوں کے پاس ہوں گے سیاست اپینین بنانے وائے لوگوں کی پاس ہوگی جو چیزوں کو سمجھتے ہیں دنیا کیسے چلانی اور جو شریع چیزیں ہیں وہ یا الہام بات والے کی طرف ہوں گے یا روحانیت سے مرا صوفیہ تو چونکہ شریعت عام ہیں تو اس لئے ان کے اگر الفاظ بڑے ہو گئے کسی وقت تو وہ پھر مواخصہ بھی نہیں ہوگا تو اس لئے ان کو عام طور سے آسان رکھتا ہے کہیں کہیں اگر لوگوں کو دے دی گئیں اس کے بعد شاید اس کو کچھ خیال ہوا کہ وحی میں بھی کچھ بڑی قیمتی چیزیں ہیں تو پھر اس نے یہ جملہ بولا کہ قرآن مجید میں بھی کچھ باتیں ایسی آگئی ہیں جو اس کی عام مخاطبین کی اکلوں سے دور ہیں تو بس یہ خیال آیا اس کو تو مولانا کی مراد یہ ہے کہ وہ بھی بھاپ رہا تھا کہ قرآن مجید میں بڑی عالی قسم کی باتیں ہیں صرف عوام کی باتیں نہیں ہیں لیکن بھرحل اس نے تفسر یہ ہی کیا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کو عوام کے لیے رکھا ہے اور لوگوں کے لیے اور اس کو آسان رکھا ہے کیونکہ وہ عوام کے سمجھ میں کی ہے میرا خیال ہے پندہ منٹ رہ گئے ہیں کوئی سوالات ہیں تو کر لیں اب ایسے یہ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا تو اگلی دفاع دیکھا جا سکتا ہے تو میں سوالات کے لیے حاضر ہوں سہر آپ نے بڑے اچھی طریقے سے سمجھ دیا آپ چل اب بس دست دونے بس یہ مقدمہ تھوڑا ہی رہ گئے یہ سیون پوائنٹ میرا خلاص سیون یا ایٹ ہیں تو آگے آسان ہی اتنا مسئلہ نہیں کوئی سوال نہیں تو آگے پوچھنے سیر جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کیونکہ ساڑھ دست تو ہمارا ٹائم ہے آپ کے لئے آسانی ہے تو تو اب مولانا کہتے ہیں کہ اس نے فرابی نہیں کہا تھا کہ قرآن مجید میں بھی بعض ایسی باتیں آگئی ہیں جو اس کے ایڈریس کی جو اقل ہے اس سے ادھرہ بڑھ کر ہیں تو مولانا نے اس پر تفسرہ کیا یہ بہتر ہی تفسرہ ہے جیسے پیش شیروں نے کیا تھا کہ جو حواس ہیں وہ غلط ہی نہیں کرتے بلکہ ہماری اقل کی ججمنٹ جو ہے وہ غلط ہوتی ہے تو بلکہ اسی طرح کا تفسرہ ہے کہ قرآن کا کوئی لفظ ہماری اقل سے متجاوز نہیں اقل سے بڑھ کر نہیں یہ مولانا کا لینگویج کے بارے میں بہت اہم پوائنٹ ہے جو جس کی وجہ سے وہ اس طرف گئے کہ کلام قطع ہی ہوتا ہے لیکن باتیں مشکل ہو سکتی ہیں تو یہاں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الفاظ کبھی کسی کی وسط سے باہر نہیں ہوتے ہیں لفظ تو وہ ہی ہیں جو بول رہے ہیں اور قرآن امجید تو کمال کیا ہے کہ جو لگتا ہی نہیں تھا کہ اس زبان میں کوئی بیان مجید کہ وہ مقادیر اقول سے باہر نہیں مقدار مقادیر سے مراد قوت ان کی قدرت تو اکل کی قدرت سے باہر نہیں ہے یہ ان کی جو بیچ میں سے معنی اور سنس نکل رہی ہے وہ قدرت سے باہر ہو جاتی ہے مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تخت پر بیٹھا ہوں اور ہمارے لئے سوال پیدا ہو گیا کہ تخت پر بیٹھنا ہماری اکل سے باہر نہیں نکلا یہ الفاظ بلکل ہم سمجھ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ کہ اس کے جو معنی نکل رہا ہے وہ ہماری اکل سے باہر ہے جب کوئی آدمی معنی سمجھ دے کے پیچھے جائے گا ان چیزوں کی جو اللہ نے اپنی کائنات چھپی ہوئی چیزوں کے بارے باتیں کہیں ہیں تو اس میں تو وہ گمراہی میں پڑے گا کہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے مشکل میں پڑے گا لیکن تخت پر بیٹھنا یہ تو میرے اور آپ کے لئے سب کے لئے آسان ہے اس میں کوئی وَعِذْكَانَ الْوَحِيُ وَمُشْتَامِلًا الْلَحَاذِهِ الْمَعَانِ فَكَيْفَ يَعْزَمُ أَنَّهَمْ أَقُولَةٌ الْلَغَائِرِ الْوَحِي تب مولانا کہتے ہیں کہ اگر وحی جو ہے وہ اس طرح کے معنی اس کے اندر ہیں تو اس نے کیسا خیال کر لیا کہ وہ غیر وحی کی طرف حوالے کر دی یہ وہی بات تو اس نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں ان کے اہل کے سپرد کر دی کہ ذہین لوگوں کو استعدال دے دیا اور اس کو صوفیہ کو اور انبیاء کو شریعت دے دی اور جو سیاست کرنے والے تھے ان کو سیاست دے دی تو کہتے ہیں کہ جب وحی کے اندر اس طرح کے معنی ہیں تو اس نے یہ کیسے خیال کر لیا کہ وہ غیر وحی کو سنپے جا سکتے ہیں یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وحی کے اندر بھی اقلی باتیں ہیں اور شاندار استعدال موجود ہے اتنے گہرے معنی موجود ہیں تو پھر وہ وحی کے علاوہ اقل کی طرف کیسے جا سکتے ہیں وہ وحی کی طرف جانے چاہیے تو انہوں نے فرابی کی بات کو غلط قرار دیا اس طرح سے پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر انہیں اس چیز کی طرف اس چیز کا ذکر کیا ہے جو جمہور کے لیے تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں تک اس نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ پھر براہین کے جو راستے ہیں میتھڈز ہیں براہین کو ثابت کرنے کے بنانے کے جو حقیقی براہین ہیں ان کا جو منشاہد ہے جو ان کے پھوٹنے کی جگہ ہے جو ان کی اوریجنیٹ ہونے کی جگہ ہے فلسفہ وہ فلسفہ ہیں ان میں سے جو پہلے پہلے فلسفہ تھے وہ کون سے تھے وہ دو حقیم یعنی افلاتون اور ارستو ہیں اور وہ جو مکنے ہیں اکنائیات والا لفظ آپ کو یاد ہوگا کہ جو شرائع ہیں وہ اکنائیات ہیں انبیاء جو ہیں وہ اکنائیات لے کر آئے تھے تو کہتے ہیں کہ جو وہ طریقہ جو مکنے براہین کو پیدا کرنے والے بس ٹھیک ہے جی مان لو مجھے اللہ نے کہا ہے اللہ ایک ہے یہ بات جو ہے یہ ان کا منشاہ جو ہے ثابت شرائع ہیں ان کے پھوٹنے کی جگہ ان کے اروجنیٹ ہونے کی جگہ تو جو عالی قسم کے براہین ہیں جو حقیقی براہین ہیں اب لفظ کو دیکھئے گا حقیقی اور مکنیا البراہین المکنیا جو دل کی تسلی والے براہین ہیں اور جو حقیقی براہین ہیں حقیقی براہین فلوسفر سے پیدا ہوتے ہیں جن میں سے دو پہلے پہلے فلسفی یہ تھے براہین مکنیا ہیں بس دل کی تسلی کرا دیا اتمنان کرا دیا اور جن کا العجیبت النفع یعنی جن کا بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن عجیب و غریب سمجھ نہیں آرہی کیسے ہوتا ہے بڑے بڑی امتیں پیدا کر دی انبیاء نے تو کہتے ہیں کہ ان کا جو پھوٹنے کی جگہ ہے ان کی جو ریجنیشن ہے وہ اصحاب شرائع سے ہوتی ہے شریعت لانے والا اللہ زینا اوہ وزو بالابدائل وہی والی الحامات جنہوں نے ابدا کے نظریے کو کہ کائنات ناثنگ سے create ہوئی ہوئی ہے اس کی جگہ پہ وہی اور الحامات کو جگہ دی یعنی بجائے اس کے کہ وہ ابدا کے اوپر غور کریں انوکھی باتیں نکال کر لائیں کوئی نئی نئی باتیں create کریں کوئی اقلی استددال کوئی وہم کی قوت سے کوئی اقل کی قوت سے تو انہوں نے اس کی جگہ الحامات کو لے لیا کہ ہم وہی کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں انہوں نے حد پر کہہ دیتے ہیں کہ کائنات کا خالق اللہ ہے اور بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے فَحَازَ قَوْلُ مَنْ قَدْ آمَنَ بِالْوَحِ تو کہتے ہیں کہ یہ فرابی کی بات ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ حقیقی جو ابراہین ہیں وہ انبیاء کو نصیب نہیں ہوتے وہ تو فلسفیوں کو نصیب ہوتے ہیں جس میں پہلے دو لوگ افلاتون اور اغزتون ہیں یعنی اس نے یہ نام لے کر یہ بتایا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ یہ براہین حقیقی براہین ارستور فلاتون نے دیئے ہیں اور جو انبیاء ہیں وہ بحی کے اوپر وہ الہامات کے اوپر جو مکنیاں ہیں اکنائیات ہیں بس دل کی تسلیق رادی کافی ہے اس طرح کے استدلال کرتے ہیں تو اب کہتے ہیں کہ یہ جو بات اتنی سنگین بات اس نے کہہ دی ہے انبیاء اور فلسفرز کے بارے میں تو یہ وہ آدمی ہے جو وحی پر ایمان لا چکا ہے قدامنا بالوحی یہ اس آدمی کی بات ہے جو وحی پر ایمان لا چکا ہے فَضَامَنَّهُ إِنَّمَا جَا بِلْإِقْنَائِيَاتِ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ وحی صرف اکنائیات لے کر آئی ہے وَأَنَّ الْبُرَحِينَ الْحَقِيقِيَا اور حقیقی براہین جو ہیں اِنَّمَا ہِيَ مَالْفِلَاسْفَا وہ صرف فلسفہ کے ہاں ہوتے ہیں سُمَّةَ بِعَهُ الْمُتَاخِرُونَ تو پھر فرابی کی اس بات کو سب نے مال لیا اسی کی پیروی کرتے رہے وَلَمْ يَكُنْ ذَالِكَ إِلَّا لِعَدْمِ تَدَبْرِحِمْ کتاب اللہِ الْحَقِيمِ اور یہ سارا کچھ صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں غور و فکر نہیں کیا یہ خامی ہے جو بتائے گی کیونکہ کتاب کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں اس قابل تو غور کیسے کریں گے تو آپ واقف ہو جائیں گے جو انہوں نے دور کی کوڑیاں لے کر آئے ہیں ابدا کے معاملے ہیں یعنی کائنات کیسے بنیں عدم سے کیسے وجود میں آئیں اس کے اوپر جو متقلمین نے لکھا اور خدا ہے یا رہی ہے اس کا جو کچھ بھی ہے وہ اس کی حقیقتیں آپ پر واضح ہو جائیں گی اور مسائلِ توحید پر جو لکھا وہ بھی واضح ہو جائیں گی کچھ کتاب میں ہی وہ واضح کر دیں گے اپنی اس میں کچھ آپ پڑھ کے کر سکتے ہیں وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الزَّيْقِ وَاللَّبَاتِيلِ اور وہ باتیں بھی واضح ہو جائیں گی جو ان کے ہاں کجی پائی جاتی ہے خرابیاں پائی جاتی ہیں باطل واتے پائی جاتی ہیں فَإِنَّمَ الْمَقْصُودَهُنَا لَيْسَا إِلَّا الزِّكَرِ تو میں نے صرف یہاں اس لئے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کی قدر نہیں جانے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی تھی کیا کیا نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے بینا نازل کی تھی بینا اس دلیل کو کہتے ہیں جو بلکل روشن ہوتی ہے اور برحان نازل کی تھی اور یہ قرآن نے اپنے لئے لفظ بھی استعمال کیا ہے فَوَجَبَا كَشْفَ حَازِهِ الْوُمَّا نَبَصُ اب سارے ہیں تو لازم یہ ہے کہ میں اس پردے کو ہٹا دوں آپ کی آنکھوں سے تاکہ اس حقیقت کو ہم دیکھ سکیں کہ قرآنِ مجید کس طرح سے بینا ہے اور کس طرح سے برحان ہے تو میرا خیال ہے یہاں اب ملاسر ہے کہ یہاں ہم ختم کر سکتے ہیں آگر پوائنٹ ففت پوائنٹ آ رہا ہے تو یہ ہے جی مولانا کا چار ریزن انہوں نے بتائے ہیں کہ میں یہ کتاب کیوں لکھ رہا ہوں اور اس ریزن کا خلاصہ یہ ہے کہ فلسفیوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ انبیاء اکنائیات لے کر آئے تھے ان کے پاس استدلال نہیں تھا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں استدلال انبیاء کا جو استدلال ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ایک نیا علم جو ہے وہ موجود میں آ جائے اس میں سائزہ صاحب یہ جو انہیں لکھتا ہے کہ متاخرون نے جو ہے بعد میں منی کی اتباہ کی اس سے کون کون مراد ہیں فرابی کے بعد فرابی جو ہیں وہ القندی کے بعد بڑے فلسفی ہیں اس کے بعد متقلمین کی لمبی فیرست ہے جو چلی جاتی ہے ملہ صدرہ تک یعنی مولانا کے زمانے کے آدمی ہے یہ ملہ صدرہ اس زمانے تک شاید واقف ہو مولانا یہ مجھے نہیں معلوم تو ملہ صدرہ تک یہ بات چلی جاتی جس میں بعض ہمارے وہ لوگ بھی جیسے غدالی بغیرہ وہ شامل ہیں اس کے ادر تو اصل میں فرابی نے اور القندی نے یہ مسئلہ پیدا کیا تھا جس کو بعد میں پھر مولانا نے یہ دو حوالے دے کے فرابی کے یہ ثابت کیا ہے کہ جو اوپر امام غدالی کی باتیں ہم نے پڑھی ہیں وہ یہی سے لی گئی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہ پیچھے جتنی بھی متقلمین کی لمبی فیرست ہے ماہ تریدی ہوں اشری ہوں سارے اس کے اندر شامل ہیں اور چکہ جو ہمارے امام غدالی ہیں امام راضی ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں اور یہ اشری گروپ سے تعلق رکھتے ہیں یہ بھی اسی بات کے قائل تھے ٹھیک ہے اور جو ہمارے دمانے میں اب سارے دیوبندی بریلوی اہلہ دیز احمد رضا خان بریلوی سر سید احمد خان یہ بھی اسی معاملے میں رہے ہیں کہ اصل میں قرآن مجید میں اس طرح کا استطلال نہیں اور اگر آپ تو شاگلو کو شامل کرنا ہے جی کیا یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ جو فلسفی ہیں ان کو ایک جو حقیقی براہین ان کو ملیں اور قرآن مجید میں جو آئے ہیں یا پیغمبروں کو مکنہ جو وہ والے ملیں یہ بھی سارے مانتے ہیں الفاظ یہ نہیں بولیں گے لیکن کہنے کا ان کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے باتوں کا کہ بس یہ قرآن مجید اللہ کتاب اللہ اللہ کرو مانو اور بس کہنے کو یہ ہی کہیں گے یہ تو جیسے اقبال نے وہ بیان کیا ہے نا ان کی وہ نظم پڑھنے والی ہے شیخ رومی اور شاگرد ہندی جو ہے اس کا ذہن میں آج ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو فلسفی ہیں ان کا کیا مقام ہے عقل اور عشق کا مسئلہ بھی وہ اس لیے لے کر آتے ہیں کہ فلسفی کچھ نکال نہیں سکے لیکن عشق سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے عقل مسئلہ حل نہیں کرتی لیکن دین کے اندر دین کے اندر عشق چلتا ہے یہاں پر سوچا نہیں جاتا بس محبت ہوتی ہے اور وہ یہ عشق کہتے ہیں کامیاب کرا دے گا آپ کو لیکن جو عقل ہے مسئلہ تو حل ہوئی کرتی ہے لیکن بھارہل وہ دین کے راستے میں چلنے والوں کے لیے مشکل کام ہے اس پر تو یہ لمبی فیرشت ہے سارے ماتوریدی یہ سارے مانتے ہیں سوائے محدثین کی لڑی جو فلسفیوں سے ٹکراتے رہے لیکن بعد میں اب جو دیوبندی بریلوی اور محدثین وہ سارے موزلی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ عجیب و غریبی تبدیلی آئی ہے سمجھ نہیں آتی لا شوری طور پر اب تو وہ بات کریں تو لگتا ہے کہ سارے موزلہ کے جتنے بھی مقدمات ہیں انہی سے اتفاق کر رہے ہیں بالکل ایسا ہے آج کا ہمارا ابھی جو آپ نے میں بیجا تھا اس کو پڑھ لیجئے اس میں کیا بات ہو رہی ہے یعنی وہ صرف اتنا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ماخذ سورس ہے باقی تو وہ پوٹینشلی مان رہے ہیں سب کچھ مان رہے ہیں یہ ماتوریدی اور اشری لوگوں کے خلاف جو کچھ لکھا گیا فطرت کے اوپر موزلہ کے خلاف اس کو بالکل اون کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جو موزلہ کہہ رہے تھے وہ مان رہے ہیں صرف آجا کے اس کو فیصلہ کن جگہ ڈیسائیزف جگہ نہیں دے رہے کہ وہ حق اور باطل میں فیصلہ کر سکتا ہے سورس یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فطرت بھی مان نہیں انہوں نے جو کہ موزلہ جن کی وجہ سے کافر کہلائے تھے تو بس اب یہ اتنا ہی فرق رہے گیا کہ وہ میار حق ہے یا نہیں بس اتنا رہے گیا تو وہ بھی مان لیں گے میرا کل اور پچاس اگر غامدی صاحب نہ پیدا ہوتے ساید وہ بھی مان گئے ہوتے یہ تو غامدی صاحب کے جواب میں وہ اب آخری جو کہہ لیجئے کہ آواز ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی میار تو صرف قرآن اور سنتی ہوگا اور سچی بات ہے قرآن میار میار جو ہے وہ قرآن اور سنتی ہیں لیکن فطرت تو ہم عثمانی میں میار نہیں مانتے کہ بھئی وہ کوئی میرے اور آپ کے جب درمیان جب اختلاف ہو جائے تو پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے یہ تو میار وہ ہے کہ جو یونیورسل ہے میں بھی سچ کو اچھا سمجھتا ہوں آپ بھی سچ کو اچھا سمجھتے ہیں جب تک ایسا ہے تو بالکل بہترین ہے لیکن جیسے ہی آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ جو تصویر سامنے نظر آ رہی مجھے اچھی لگ رہی ہے میں کوئی مجھے نہیں اچھی لگ رہی اب میری اور آپ کی فطرت میں جو اختلاف ہوگی اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو وہ اس معنی میں چلے جاتے ہیں یہاں تو واقعی کسی طرح فیصلہ نہیں ہو سکتا لیکن جب میں ان سے کہوں گا کہ اس طرح سچ کو بتائیے کہ سچ برا ہوتا ہے تو مجھے دو آدمی لا دیدی ایک پوری دنیا میں سے جو سچ کو اس معنی میں برا کہیں کہ جب وہ فائدہ اور اس سے الگ ہو جائیں اگر اس جگہ جیسے پچھلی دفعہ سلمان صاحب نے کہا تھا کہ سچ بات جوڑ بات کا فائدہ دے جاتا ہے تو وہ فائدہ مند ہے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے وہ ایول ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ سٹیٹمنٹ ہے جو پوری دنیا دے رہی ہے کہ نہیں سچ جوڑ جو ہے وہ ایول ہے اور سچ جو ہے وہ گوڈ ہے تو یہ یہ تصور ہے جس پر فطرت فیصلہ کن ہوتی ہے یہاں ہم اس کو نہیں سچ لیکن جو پیٹریانز ہیں وہ تو یہ کہیں گے نا کہ اصل میں تو آوٹکمز یا کونسیکونسز کی بنیاد پر فیصل ہوگا کہ سچ بولنا جو ہے وہ ایول ہے یا نہیں ہے ہاں یہ جو کونسیکونسز پر چلا جائے گا اس کے لیے تو بالکل ایسا ہی ہے پھر وہ میار باہر سے لے کر آئیں گے لیکن ہم جب فطرت کی بات کر رہے ہوتے تو پھر یہ باہر سے میار میں ہی آتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے بلکہ اس وقت میار یہ بنتا ہے کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو مثلا گالی دینا اچھا ہوتا ہے میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں اچھا نہیں ہے لیکن گالی دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے لوگ بچ بچا کے رہتے ہیں فاصلہ رکھتے ہیں تنگ نہیں کرتے ہیں تو یہ فائدہ تو بہت ہے وہ تو ہر چیز کہ اللہ نے کوئی دنیا میں چیز ایسی پیدا نہیں کی جس کا فائدہ نہ ہو یہ آپ کے پاس سوائے اس کے فائدے اور نقصان پلئیر اور پین کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں جاننے کا باقی جو آپ جو بھی کہیں گے وہ شاعری ہوگی بس آپ کی وہ تو یہ جواب دیتے ہیں بلکہ کانٹ جیسا بڑا فلسفی جس کا ساری دنیا مانتی ہے اس کی ذہانت کو اس نے بہت بچارہ یہی کہتا ہے کہ بس اخلاق بس اخلاق کے لیے اور کچھ نہیں ہے تو واقعی وہ شاعری لگتی ہے یہ بات ٹھیک ہے جب ہم فطرت کو لے آتے ہیں یہ یونیورسل کانسپٹ ہے ہمارے اندر یونیورسل کانسپٹ کے اوپر ایک بہت کام ہونا چاہیے مثلا میں اور آپ اور ایک انگریز جو جس کی پروش بالکل اور کلچر میں ہوئی ہے تھوڑی دیر بعد ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جاتے ہیں وہ کس وجہ سے سمجھنے لگ جاتے ہیں اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان میرے اور آپ کے درمیان کچھ ایسی کامن چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں ان کو سمجھا پاتا ہوں وہ مجھے سمجھا پاتے ہیں اور یہ جو کامن چیزیں ہیں انہی کو ہم فطرت کہہ رہے ہیں اس میں لینگویج بھی ہے اب عجیب و غریب جتنی چار پانچ لینگویجز مجھے آتی ہیں اس میں گرامر کا سٹرکچر ملتا جلتا ہے یعنی ہر جگہ پہ سبجیکٹ اور اوبجیکٹ اور پریڈیکیٹ اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں ہر جگہ پہ ورپس پائی جاتے ہیں ہر لینگویج میں نونز پائی جاتے ہیں ہر لینگویج میں پرپوزیشنز پائی جاتے ہیں یہ عجیب و غریب سیمیلیریٹی ہے جو تمام علاقوں میں بننے والی زبانوں میں پائی جاتی ہیں تو یہ سیمیلیریٹی کو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو زبانوں کا تنور رکھا ہے وہ میری نشانی ہے وہ نشانی اسی طرح سے بنتی ہے کہ یہ یونیورسل حقائق ہیں جو انسان کی فطرت کے اندر ہم نے رکھی ہے تو فطرت کی طرف گائیڈنس ہے زبان خود ایک اس کا سائن ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہیں کہ یونیورسل چیزیں جتنی بھی ہیں میں بول سکتا ہوں اور میرا سننے والا میری بات کو میری موہ سے نکلنے والی آوازوں دیکھیں ہوتا کہ اے بولنا میں نے کچھ آوازیں میرے ذہن میں ہیں جن کو میں نے بولا ہے اور میرے بولنے سے یہ کوڈیفکیشن ہوئی یہ میرے کونسیپٹ کی آپ نے سن کر اس کو ڈیکوڈ کیا ہے آوازوں کو ساتھ مانی جڑے ہونا مانی کے اندر پھر کچھ ایسے شیرز جڑے ہونا کہ کہیں میرے جذبات کو ٹھینس پہنچتی ہے کہیں میں خوش ہوتا ہوں یہ جی وہ غریب چیز ہے زبان بری ہی مشکل چیز ہے وہ سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے ذہن کو سمجھنا تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں پوری دنیا کی جہاں بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں عجیب و غریب بات ہے کہ سچ کو اچھا کہا جاتا ہے جن معاشروں میں جھوٹ سب سے زیادہ فائدہ بند چیز ہے وہاں بھی کتابیں یہی لکھ رہی ہیں اور اس میں مذہب ہو یا نہ ہو بدا کے ہاں تو کوئی مذہب نہیں ہے کوئی وحی نہیں آئی ہوئی لیکن بدا کو بھی نکال کر دیکھنا وہ بھی سچائی کے پیچھے لگا رہتا ہے پاگل ہے کیا بجائے کہ وہ ایسا کر رہا ہے پیچھے وہی فطرت ہے جو باوجود اس کے کہ وہ کتابوں سے بھاگا ہوا ہے اس میں کوئی کتاب مذہب کی نہیں پڑھی ہوئی ہے لیکن بھاگل وہ سچائی کے پیچھے لگا ہے تو سچائی کوئی ویلیو تھی اس کے نزدیک تو لگا ہوا تھا یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں قرآن میں جیزیں اس کو لسٹنگ کر دی ہے چھے چیزیں بنا دی ہیں اس میں جو ماں ہیں ہر چیز کی ان چھے چیزوں کے میرا خیال ہے کہ وہ یونیورسل چیزیں ہیں اور ان کی یونیورسلٹی جو ہے وہ ہمارے لیے فطرت کی طرف ایک نشان بہی کر دی ہے صدی اللہ کیا تھے چیزیں قرآن میں ایک پیان کرنا ہے کہ ان اللہ یامرو بالعدل عدل کو ہم سارے پہچانتے ہیں ولی احسان حسن سلوک کو کہ انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے اور ایتائے ذل قربہ اور اگر کسی کی مدد ہم کر سکتے ہوں تو مدد کرنی چاہیے یہ تین پوزیٹیو چیزیں ہیں اور تین نیگیٹیو چیزیں ہیں وَيَنْهَا نِلْفَحْشَا حیاء کے خلاف عمل کرنا کوئی اپنے اب سینٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ اور من کر جو بری چیزیں ہیں جھوٹ بولنا دھوکہ دینا فریب کرنا یہ ساری اس میں آ جاتے ہیں بلبغی اور لوگوں کے اوپر حملہ کر دینا چڑھ دوڑنا جتھا بنا کے ان سے بتا لینا اور یہ کرنا اور وہ کرنا یہ چھے چیزیں اللہ نے لسٹن کر دی ہیں اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ میں نے جتنے لٹریچر پچھلے دس سال میں پڑا ہے ان دس چیزوں کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے البتہ اتنی چیز ہے کہ لوگ لیورٹیز لیتے ہیں کہ اچھا جی فہشاہ میں یہ تو شامل نہیں ہے ایک انگریز خاتون نئی نہیں مسلمان ہوئی انگریز کا مطلب ہے کہ وہ یورپین ویسٹرن تھی تو وہ مسلمان ہوئی تو اس کی بیٹی ساتھ آئی اور میرے دین نے وہاں یونیورسٹی میں میری طرف رفع کر دیا کہ آپ اس سے جا کر پوچھنے تو اس کی بیٹی نے سکرٹ پہنی ہوئی تھی جو اس کے نیز سے تھوڑی اوپر تھی تو کہتی یہ یا کہ آپ کے پردے کے قانون کے مطابق ہے میں نے کہا نہیں کہنا لیکن اس میں ہرچ کیا ہے اس میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے تو اب یہ ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہ واقعی میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزیں ڈھاپنے کی ہیں جسم کی لیکن یہ نی سے لے کر نیچے تک یہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے دین کو اس میں کیا مسئلہ ہے تو لیکن میں یہ مانتی ہوں اس نے کہا کہ میری نیچر یہ کہتی ہے میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو یہ فطرت صرف اس کی اپلیکیشن میں آپ کہہ لیجئے کہ کہیں ڈیفرنس آ جائے گا کہ کون سا اسا ڈھاپنا ہے کون سا نہیں ہے اب افریقہ میں جو لوگ کپڑوں کے بغیر رہ رہے تھے وہ کیا ڈھاپتے ہیں ابھی بھی کچھ قبیلے ایسے ہیں جو وہاں رہتے ہیں تو وہ اب کس وجہ سے عادت پڑ گئی دیکھا دکھا کر یا ننگے رہ رہ کر ان کو اس کی شرم نہیں ہے تو یہ ایسی بات ہے جیسے ہمارے معاشرے میں بعض چیزوں کی ہمیں شرم نہیں ہوتی بعض کی ہوتی ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بعض علاقوں میں اپلیکیشن میں یا اس کے ایکسٹینٹ کہاں تک کرنا اس بات کو اس میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ طبیعتوں کا فرق بھی ہوتا ہے اس میں کچھ مسئلہ ہے تو اسمان کے بارے میں خود نویسلم جیسے آدمی کہتا ہے کہ مجھے اسمان کی حیاء سے بھی حیاء آتی ہے وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی پندلی سے چاتر ہٹ گئی ہوئی تھی تو اسمان آئے تو آپ نے اس کے اوپر کر لی تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے ہمارے سامنے تو آپ کی پندلی نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے اسمان کے حیاء سے بھی حیاء آتی تو یہ جو فرق ہے طبیعتوں کا بھی یہ بھی ہوتا ہے لیکن شریعت پھر کہاں کرتی ہے شریعت کہتے ہیں بھی یہ چیزیں تو ضرور ڈھانکنی چاہیے تو اب وہ شریعت یہاں آتی ہے تو یہ چھے چیزیں جو ہیں یہ یونیورسل ہیں میرے خیال میں مجھے اس کے خلاف کسی قوم میں مدعظم کو پڑھا ہے میں نے جینظم کو پڑھا ہے تاویزم کو پڑھا ہے جتے بھی یہ ادھر ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں ان کو بھی جو خدا نے دین دے رکھے ہیں ابراہیم یا دیان اس میں تو بالکل واضح ہیں اور ہندو اور یہی رہ جاتے ہیں تو ان کی ہاں بھی یہ چیزیں موجود ہیں کمی بے شریعت لیکن یہ چھے کی چھے چیزیں ہر جدا موجود ہیں تو یہ سورہ نحل کی یہ آیت جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ فطرت کی بالکل صحیح سے ہی اس کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں اس کو اللہ تعالی نے بیان کر دی انگریڈینس کہہ لیں یا اس کے پارٹس کہہ لیں وہ اللہ نے بیان کر دی ویسے ویسٹ میں تو اب ایک تعداد ایسی بھی کچھ ڈیوپس آگے ہیں جن کے نزدی نیچرسٹ ریزورٹس کا آپ میں سنا ہوگا جیسے کیسے ل میں بے لباس ہو کے رہنا ہی فطرت کے قریب پر ہے ہاں لیکن وہاں پھر کچھ آداب رکھے ہیں وہ آداب کیوں رکھے ہیں یعنی مجھے کپڑے پہن کر وہاں جانے کیوں اجازت نہیں ہے ایسے یہ نہیں کہ وہاں سب کو ہی پھر ویسا ہونا پڑتا ہے کیوں ایسا کیوں جی وہاں کے آداب میں یہ ایک عدب شامل ہے نا کہ پھر سب کو ویسا ہی وہاں کوئی کپڑے پہن کر نہیں جائے گا بالکل ایسے یہ کیوں رکھا گیا ہے اس سے کیوں ہاں آ رہی آپ کو اس لئے کہ ان کا کہنا ہے کہ اس ایریا میں جب آؤ گے تو فطرت کے مطابق ہو نہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی اندر کی آواز کیا ہے اندر کی آواز یہ ہے کہ یہ انسان جو کپڑے پہن کے آ رہا ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہمیں برہنہ دیکھے ایسا ہی ہے یہ کیوں ایسا ہے یہ وہ مجھے نہیں پتا یہ اصل میں مثال کے طور پر میں آپ آپ پر ایک بڑی اٹھنیسنٹ سی مجلس بلائیں پارٹی کریں اور میں اس میں بنہین پہن کے آ جاؤں تجھے میں نہیں آ سکتا سر میں کالی کر لیتا ہوں یہ تو وہ کوئی کہے گا کہ یہ اٹھنیس کے خلاف ہے ہاں وہ اٹھنیس کیا چیز ہوتی ہے وہ ایسے کہ سارے ایک جیسے ہونے چاہیے تاکہ ایک دوسرے سے شرم نہ آئے یہ اس لئی ہوتے ہیں عداب ہوتے ہی اس لئے ہیں عداب اور کوئی چیز نہیں ہوتے کہ سارے چمس سے کھا رہے ہیں میں کیوں ہاتھ سے کھاؤں ایسا ہی وہ کہتے ہیں کہ سارے ہی ننگے ہیں سارے سب کو پھر ننگائی ہونا چاہیے تاکہ جو ایک دوسرے سے حیاء وہ سب اچھا تم برے لگ رہے ہو ننگے تم بھی تو ننگے ہی ہونا یہ جو برابری آ جاتی ہے یہ وہ حیاء کی آخری شکل رہ گئی ہو سمجھے لیے لیکن بہرحال پھر بھی موجود ہے میں اس کو بھی نیمت مانوں گا کہ انسان کی فطرت گواہی دے رہی ہے کہ وہ ایسے آدمی کے سامنے برہنہ نہیں ہونا چاہتا جو کپڑے بین کے بیٹھا ہوا یہ مونکر اور بھاگ کیوں ازاد کر دیں گے کس کی جی مونکر اور بھاگ تین چیزیں ہیں نا ہاں جی تین فہشاہ تو اپسینٹی ہو گیا اور مونکر جو ہے وہ لوگوں کا حق مارنا ہے یہ عدل کا اُلٹ ہے یعنی پیسے بٹور لئی ہے دھوکہ دے دیا مارا پیٹا قتل کر دیا یا چوٹ لگا دی بازو توڑ دیا یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی وراست نہیں دی یہ بھی اس میں آ جائے گا اور بھاگی جو ہے وہ اس ان گناہوں کے ساتھ مونکر کے ساتھ موائلس کو ایٹ کر دے یا لائن آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دیا آپ نے بندوق کی گن پوائنٹ پہ آپ نے مجھے پیسے چھین لیے تو اب یہ سادہ مونکر نہیں ہے بلکہ بھاگی ہو گیا آپ ایک جتہ بناتے ہیں اور پورے ملک میں مسئیبت ڈال دیتے ہیں کوئی گھر محفوظ نہیں ہے کوئی عورت محفوظ نہیں ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو میں وہ اس کو بھاگی کہتے ہیں یعنی مونکر ایڈیڈ بائی پلس اس میں بائنس ڈال دے یا بندوق یا تلوار یا اسلحہ پرانے لوگ اس کو رازہ نہیں اور اس طرح کی چیزوں کو اس میں ڈالتے تھے تو یہ بغاوت حکومتوں کے خلاف جو ہوتی وہ بھی ایک ملک عام سے چل رہا ہے اور آپ ایک جتہ بناتے آگئے ہیں آپ نے کہا اس حکومت کو ختم کر رہا ہوں تو یہ بھی بغاوت جیسے جیسے چوری اور ڈاکیوں میں جو فرق ہے جی چوری اور ڈاکیوں میں جو فرق ہے بلکل تو ڈاکہ جو ہے وہ بغی ہے اور چوری جو ہے وہ سیمپل منکر ہے وہ بھی برا چیز بری چیز ہے وہ اچھی نہیں لیکن منکر ہے وہ صرف منکر ہے وہ سیمپل گناہ ہے اور ڈاکہ جو ہے وہ کمپاؤن گناہ ہے اس میں منکر اور وائلنس توانو آئیڈ ہو رہے ہیں دہشت کہہ لیجئے دہشت اور منکر اکٹھے ہو جائیں تو یہ ہمارے ہاں جو ٹرررسٹک ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری اس میں آئیں گی جو بم رکھنا اور بجاروں کو اڑا دینا مجھے میرا بھائی آگیا تو آپ اگر کوئی سوال مجھے پھر لی جی جی آپ کا بھائی آگیا ہے اچھا ٹھیک ہے اس سے ریلیونٹ سوال نہیں تھا وہ بادلکت ہوگا اگر چھوٹا جا تو کر لی کوئی مسئلہ نہیں نہیں اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے باد میں کر دوں وہ پیسے مطلب اس کی اوپر میرے ذہن میں ساری خیال آتا ہے یہ جب ہم سارے فلوسفرز کی بات کرتے ہیں کہ ہون نے یہ انڈسٹانڈنگ دی اور کانٹ نے یہ دی ویسٹن فلسفے میں یہ ہوا اور ہمارے اپنے مسلمانوں میں یہ فلوسفر گزرے ہیں گریکس تھے وغیرہ دوسری طرف ایک چیز یہ نظر آتی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو سیولائزیشنز تھی آپ ایجپشن سیولائزیشن کو دیکھ لیں بیفور کرائیسٹ کچھ سیولائزیشنز کو آپ سٹیڈی کریں تو اس کے اندر بھی بڑے زبردست اخلاقیات بھی تھے سائنس بھی تھی اور وہ اپنی اکل کو لوجک کو ان تمام چیزوں کا بھی بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتے تھے تمدن بھی تھا ہمارے یہاں پہ ہڑپا اور مہینجو داروں میں بھی تھا مگر اس کی باوجود ہم کہتے ہیں کہ انسان کے سوچنے میں بڑا فرق آیا جی اور فلاں فلسفہ نے ایک بڑی وہ بڑا بڑا آدمی تھا اور میں سمجھنے کے لیے اب ذرا تھوڑا اس کو وہ سینک ہو رہا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ یہ اتنے بڑے کیا ان لوگوں نے فرق پیدا کر دیئے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو بہت بڑا فلسفہ مانتے ہیں حالانکہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شاید سیکلیکل معاملات ہیں سیولائزیشن میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنے اروج پہ پہ پہنچتی ہیں مثال کے طور پہ آد اور سمود پہ پہنچی ہیں یا اور جس سیولائزیشنز ہیں ایجپشن وغیرہ ان میں پہنچی ہیں اور اس کے بعد وہ سیولائزیشن ختم ہوئی پھر کوئی اور سیولائزیشن کھڑی ہوئی اس میں یہ معاملات جو تھے وہ آگے بڑے اور کچھ لوگ جو تھے اس میں انہوں نے کوئی آئیڈیاز دیئے اور پھر وہ آگیا ہے یہ یہ کیا ہے کہ یہ فلوسفرز نے کوئی دنیا کو اس طرح سے ڈیویلپ کرنے میں کوئی بڑے کارنامہ انجام دیا کیسے سمجھیا تھا صرف جو نائنسنس ہوا ہے فرانس کا اس کے پیچھے تو کچھ فلوسفرز کا نام لیا جاتا ہے لیکن جو قدیم تہذیبیں ہیں وہ مجاہدوں نے سپاہیوں نے بھی قائم کی ہیں اور سمجھ لیجئے کہ کسانوں نے بھی قائم کی ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ایک نئی ٹرم ہے وہ ہے پیراڈائم شیفٹ کی تو فلوسفرز کیا کرتے رہے ہیں جیسے انقلابیا فرانس میں اگر ہم دیکھیں رنائنسنس میں تو چند لوگوں نے جو نئے نظریات دیئے انہوں نے پوری کی پوری قوم کا جو پیراڈائم تھا وہ شیفٹ کر دیا کہ اوہو دنیا کو اس طرح سے دیکھنا ہے اصل رنائنسنس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو انٹیکٹی تھی دوبارہ اس کو بحال کیا جائے کہ جو یونان میں جس طرح سے چیزوں کو سوچا جا رہا تھا اس طرح سے دوبارہ دیکھنا شروع کریں یہ جو تبدیلی ہے یہ اس طرح کی تبدیلیاں بھارل قوموں کے اندر آتی رہی ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہم پرستی سے نکال کر یقینی دین پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ باقی دنیا کے کام یہ بہت بڑی تبدیلی تھی دنیا میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس وقت کوئی قوم کوئی تہذیب کوئی معاشرہ اس پر نہیں کھڑا تھا تو یہ کھڑا کر دیا آپ نے آپ تو چونکہ نبی ہیں تو ہم اس کو ان کو فلسفیوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اللہ تعالیٰ معاف کرے لیکن انہوں نے یہ جو تبدیلی کر دی اس طرح کی تبدیلی کہیں بھی وہ جو تبدیلی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے کیسے آتی ہے خود بدا نے یہ بات کہاں سے سیکھی وہ کہانی سنائی جاتی ہے بلکل ناما کول سے لگتی ہے کیا اس کے گھر میں کبھی کوئی بیمار نہیں ہوا تھا کبھی اس کو کسی کی آواز نہیں آئی تھی کبھی کس نے اس کے سامنے کسی کو نہیں مارا تھا وہ لگتا ہے کسی کمرے بند کر کے رکھا گیا تھا ایسا نہیں ہوتا وہ کہانی ہے صرف اس نے بھی جو اپنے سوسائیٹی سے چیزیں سیکھی جو وہاں پہلے سے کوئی دکشی ہوں گے کوئی اس طرح کے لوگ ہوں گے فقیر ہوں گے جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور اس نے ایک فلسفہ کمپائل کر کے سارے آئیڈیاز کو ایک نیا فلسفہ دے دی ہے بس اس طرح سے ہوا ہوگا لیکن انبیاء ایک بالکل اجنبی بات کر دیتے ہیں اگر آپ نائسنس کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو آہستہ آہستہ ڈیویلپ میں نظر آتی آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ا ایک تئیس سال کے عرصے میں کوئی وہاں کی موجود آواز کے ساتھ ہاں ملاتے ہی نہیں ہیں سب کو توڑ رہے ہیں سب کو توڑ رہے ہیں جبکہ آپ روسو دیکھیں آپ سائنس دانوں کو دیکھیں فلسفرز کو دیکھیں جو زمانے پیدا ہوئے تو وہ اسی زمانے کی باتوں سے باتیں آگے بڑھتی چلی جا رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے ایک ہیٹ رکھی پہ دوسری ہیٹ رکھی یہاں تک پوری بیلڈنگ بن گئی تو یہ تو اس طرح سے ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے فل سائنس دان بھی ہوتے ہیں اس میں اس وقت جو پاکستانی تہذیب ہے اس کو زیادہ لے کر دیکھ لیں کہ اس کو کون بناتا ہے میرے خیال میں تین بڑے دھرے ہیں ایک سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں اہل علم کہ لیں اس میں فلسفی بھی شامل کر لیں سائنس دان بھی شامل کر لیں ایک پیسے والے لوگ ہوتے ہیں تیسرے سیاستان ہوتے ہیں یہ تین یہ ٹرائنگل جو ہے یہ مل کر سوسائیٹی اور تہذیب کو بناتی ہے اکیلہ نہ فلسفی بناتا ہے نہ سائنس دان بناتا ہے یہ صرف بلکل ٹھیک بات ہے میرا سوال اصل میں اس پیدائی میں تھا کہ ویسٹن فلسفی سے ہو سکتا ہے کہ یہ کہنا کہ ساری انسانیت جو ہے اس وقت مرہون منت ہے کہ ہون نے یا کانٹ نے یا کسی اور آدمی نے کوئی نئی سوچ دے دیا کوئی نیا آئیڈیا دے دیا ہو سکتا ہے چائنیز سیولائزیشن میں اور میری اس پر کوئی سٹیڈی نہیں ہے ہو سکتا ہے چائنیز سیولائزیشن جو ہے وہ انہوں نے کنسوکشیس اور اور جو لوگ تھے ان کی انڈسٹینڈنگ کو بیلڈ کرتے ہوئے یا ان کے ہاں جو سوچنے والے اور اہلِ علم لوگ آئے اس کی وجہ سے وہ سیولائزیشن بیلڈ ہوئی اور وہ ان لوگوں کو جانتے تک بھی نہ ہو بالکل دوست ہے ایسا ہو سکتا ہے بالکل دوست ہے شکریہ بہت مرمان ہے اللہ حافظ انساءاللہ پر اولی دفاہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 mentally ڈیوым موسیقی 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 ہمیں انتی چاہتے ہیں چاہ، وہ زبانی ہیں چاہہ مارس reinvent Wrestleر Ỏ چاہ رو ۔ نمیدارتزenario من سلطف ۔ سلطف Train موسیقا موسیقا اور اس کے ساتھ سار کی ہم گئن نہیں ہواہ اس کیسے کو لاتھی ہم داگی ہیں بہت خود روتوں باڈا یہ آپ کے لئے راتے ہیں جو راتے ہیں کچھ میں دیکھیں لیکن نامر نے ساشای جیس کرنا جو رائے میں نامرہ کے لئے جو رائے ہیں ساشاہ جیس کی ہے جو رائے چاہے میں نامرہ کے لئے موسیقا 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 طور پہنک بھی نہیں پاکستان ہے اللہ انگیب خورا ہو گئی انگیب جنٹ کنیکی لیکنی کنک یہ انگیب ہے کہ اس کا كلی ہے پارہ پارہ پیسی جان اینک کیا بینہا ہے پیسی ایران ہے ضروری ایران ہے اسے یانانی ٹھلیت آرددن نہ شکل گئی اسی نہ کنیاں وہ طرف اسی طرف جانہاں موسیقی 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 آمدار جو دیوی ہے مجھے گیسی ملکی ہے میرے وہ مانی دیتا ہے آمدار جو ملکی ہے میرے آنی کیسا لکنی آزر بات کرتے ہیں شیعورد جو ملکی ہے میگوی کو پہدر ہے آمدار جو ملکی ہے آپ نا جسی نید مجھے ہمارے مجھے مجھے جاوہ مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں سکوئیہ مجھے ہیں ہمارے موسیقی 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 پھر اس میں وہاں اپنے ایمار سے بلد گیا لمجھے جار میں یہ ایمار سے جائے میں سہی لائک ایک سہال ہے وہاں میں نے کہا میں نے کہا میں کہا یہ میں کہا جس ہمیں سہال سہول چاہتا ہوتا ہے میں نے کہا ناک jaws ناک ax ہی contam کیا بیچان برت طرح مجمع وہ بھیک مجمع موسیقی 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 اگلی من کنیمیتی کردنی اور پھر 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 آئیے موسیقا 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 موسیقی 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 وہ junto سے بالحق museum لمحुت马ہ شالہ علیہ وڑا اللہ اور میں ڈالا کرکے کھارتے ہیں یہ هل کہ وہ ہے مجھے pouڈ ہے ٹکرمج کا most ہوتا ہے ملائی در Viejo آپ کر سہ چھٹریں کے اسem بھی دنیا ہے ایسی بہتا ہوں اگنا تھے ایک سور ،۔۔ تھے میں نے ملکdling کی طرف کچھ تینے ہم محمود نے کچھا موسیقی موسیقی